الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اسم اللہ الرحمن الرحیم ووہبنا له اسحاق وعقوب کلا هدینا ونوحا هدینا من قبل ومن ذریته داود و سلیمان و ایوب و یوسف و موسی و هادون وکذالک نجزل محسنین صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد و علی محمد و بارک و سلم رب شرح لی صدری و یسر لی امری وحل لخدتم من لسانی افقہ قولی و جعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین صورت الانام کا ہم نے کل متعلق شروع کیا تھا اور آیت 84 سے بیان آج کم شروع کر رہے ہیں پچھلا بیان حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکر ان پر اللہ سبحانہ وتعالی کی عنایتوں کا بھی ذکر تھا اور ان کا جو اپنی قوم سے مقالمہ ہوا جو قوم ستارہ پرستی کے شرک میں بھی مبتلا تھی اس کا ذکر ہوا اور ایک بڑا خصورت انداز سرچن کسچن کا اپنے اندر جھاک کر غور فکر کرنے کا وہ بات ہمارے سامنے آئی ایک اہم نقطہ یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام سے یہ مشیقین مکہ بھی اپنی نسبت کو جوڑتے تھے تو ان کی توحید کی دعوت اور ان کے توحید پر کاربند رہنے کا ذکر کر کے ان مشیقین مکہ اور مشیقین عرب کو توحید کی دعوت دی جا رہی ہے اب بیان ہے ابراہیم علیہ السلام پر اللہ تعالی کی مزید نعمتوں کا اور انبیاء علیہ السلام کے ناموں کا بڑا پیارا گلدستہ ہے جو اس مقام پر آ رہا ہے سورہ انعام آیت نمبر چوراسی وَوَحَبْنَا لَهُمْ اِسْحَاق وَيْعَقُومِ اور ہم نے ان کو یعنی ابراہیم علیہ السلام کو عطا کیے اسحاق اور یاقوب اسحاق علیہ السلام ان کے بیٹے اور اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یاقوب علیہ السلام اور ان کے پھر بارہ بیٹے مشہور ان میں یوسف علیہ السلام ان باروں سے جو نسل چلیے وہ کیا کہلاتے ہیں بنی اسرائیل وَنُوحَنْ حَدِيْنَا مِنْ قَبْلُ اور نوح علیہ السلام کو ہم نے ہدایت دی اس سے پہلے وَمِنْ ذُرْيَتِهِ دَاعُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَ وَحَارُونَ اور ان کی اولاد میں سے دعوت اور سلمان اور ایوب اور یوسف اور موس اور حارون علیہ السلام کو یعنی ان کو بھی ہدایت دی وَكَذَارِكَنَ اَجِزِ الْمُحْسِنِينَ اور اسی طرح عمدگی کے ساتھ عمل کرنے والوں کو بدلہ عطا کرتے ہیں وَزَكَرِيَّ وَيَحْيَا وَعِيْسَ وَإِلْيَاسَ اور زکریہ اور یہیہ اور عیسَ اور علیہ السلام کل من الصالحین سب نیک بندوں میں سے ہیں وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُنُسَ وَالْلُوتَ وَكُلَّنَ فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ اور سب کو ہم نے جہان والوں پر فضیلت عطا فرمائی الْيَسَعَ یہ بھی نبی ہیں نبیوں ہی کے بیان کے ذل میں ان کا ذکر آتا ہے البتہ ان کی زیادہ واقعات بیان نہیں ہوئے اور جو جہان والوں پر فضیلت عطا فرمائی تو ہر ایک کے دور کے اعتبار سے بالآخر فضیلت امام الانبیاء کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَكُچْ اُن کے باب دادا اور اُن کی اولاد اور اُن کے بھائیوں کو وَجِتَبَيْنَاهُمْ وَحَمْنَيْنَهُمْ اِلَانْسَرَاتِ مُسْتَقِيمِ وَحَدَيْنَاهُمْ اِلَانْسَرَاتِ مُسْتَقِيمِ ذَلِكَ هُدَاللَّهُ یہ ہے اللہ کی ہدایت يَهْدِي بِهِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِي وہ اس سے ہدایت دیتا ہے اپنے بندوں میں سے جسے چاہے خاص مراد یہاں کیا ہے جسے چاہا اللہ نے رسالت کے لئے چنا اور اُن رسولوں کو بندوں کی ہدایت کا پھر ذریعہ بنایا اب ان رسولوں کے بیان کے بعد بڑا اہم نقطہ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِتَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ اور اگر بالفرض یہ رسول شرک کرتے تو جو انہوں نے عمل کیا وہ ضائع ہو جاتا ہے اللہ اکبر اب پیغمبروں سے تو کوئی امکانی نہیں یہ تو سنایا جا رہا ہے مشرقین کو یہ شرک اتنا گندہ گھناؤنا جرم ہے بالفرض بالفرض محال اگر ان رسولوں نے بھی کیا ہوتا بالفرض محال ان کے بھی عمال ضائع ہو جاتے یہ سنایا جا رہا ہے مشرقین کو اُلَائِكَ الَّذِينَ آتَيْنَا هَمُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالْنُبُوَّةِ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ہم نے کتاب اور شریعت اور نبوت عطا کی فَإِنْ يَكْفُرُ بِهَا هَا أَوْلَائِ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمَا لَيْسُ بِهَا بِكَافِرِينَ پس اگر یہ لوگ اس کا انکار کریں یعنی مکہ والے تو اے نبی علیہ السلام ہم نے ان باتوں کے لئے مقرر کر دیئے ایسے لوگ جو اس کا انکار کرنے والے نہیں یہ بات بھی ذکر میں آ چکی کہ صورت العنام مکی دور کے آخری حصے میں نازل ہوئی اب یہ اتمام حجت ہو رہا ہے دو ٹوک بات ہو رہی مشرقین مکہ سے اب اگر یہ نہیں لاتے ایمان تو اللہ تعالیٰ تو بینیاز ہے ایک اور قوم کو اللہ نے تیار کر رکھا ہے جو انکار کرنے والے نہیں ہوگی کون انصار مدینہ جو بنیں گے جو انصار مدینہ بنیں گے وہ ابھی یسرب ہے حضور تشریب بھی نہیں لے گئے اور حضور کے جانے سے پہلے ادھر پچھے طرح فراد آئیں گے حضرت مصر بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت قرآن کی نتیجے میں اور مکہ آکے حضور علیہ السلام کے ہاتھ پر اسلام قبول کریں گے تو اللہ بینیاز ہے یہ مکہ والے اگر انکار کر رہے ایک اور قوم کو اللہ کھڑا کر دے گا جو کافر نہیں ہوں گے انکار کرنے والے نہیں ہوں گے اولائک اللہ دینہ دلاللہ یہ وہ لوگ جنہیں اللہ نے ہدایت عطا فرمائی فَبِهُدَاهُمُ قُتَدِينَ بس آپ ان کی رہ پر چنے اصولی بات کیا ہے تمام انبیاء اور رسولوں کی بنیادی دعوت ایک ہی ہے دین ایک ہی رہا سورہ علیمران آیتِ بَرُنِس اِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَام دین تو اللہ کے نزیق اسلامی ہے تمام انبیاء کی اصولی دعوت بنیادی دعوت ایک ہے البتہ شریعتوں میں فرق رہا اب پشلی شریعت میں کوئی حکم تھا اور ہماری شریعت میں اس کے حوالے سے کوئی نیا حکم نہیں آیا تو پشلی شریعت کا حکم جاری رہے گا یہاں حضور علیہ السلام کو خطاب کر کے کہا جا رہا ہے ان کی رہ کی پیروی کیجئے تو کوئی نیا حکم نہیں آیا تو پشلی شریعت کا حکم ہماری شریعت میں بھی جاری رہے گا یہ ایک نقطہ ہے جو مفسرین نے بیان فرمایا باتیں اور بھی اس میں بیان کی گئی ہیں قُلْ لَا أَسْعَلُكْمْ عَلَيْهِ عَجْرَا اے نبی علیہ السلام فرما دیجئے میں تم سے اس پر کوئی عجر تو نہیں مانگتا اِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرَا لِلْعَالَمِينَ بے شک یہ تو تمام جہان والوں کے لئے نصیحت ہے یہ حضور سے کہلوائے گیا ہے صلی اللہ علیہ السلام البتہ تمام انبیاء یہی فرماتے تھے پڑھیں گے انشاءاللہ ہم دیگر مقامات پر بھی اور داعی دین بھی کیا کہتا ہے میں تم سے مال کا طلبگار نہیں ہوں میں تو چاہتا ہوں محق قبول کرو اور اپنی آخرت کو سوار لو ایک شخص ایک بندے کی دعوت خلوص پر مبنی ہے کی نہیں اس کا اندازہ اس بات سے ہوگا کہ وہ لوگوں کی جیبوں کی طرف دیکھتا ہے یا لوگوں کے دلوں کی طرف دیکھتا ہے اتفاق سے وہ لیفٹ سائیڈ پر پاکٹ ہوتی ہے نا تو جیب اوپر ہی ہوتی ہے آیا وہ جیب کو دیکھتا ہے دلوں کو دیکھتا ہے تو اخلاص سے نیت کا اظہار انشاءاللہ اس بات سے ہوگا بھر تم سے کوئی عجر مجھے نہیں چاہیے بسم اللہ کی مانو اپنے آخرت کو سوارو انہوہ اللہ ذکرال العالمین یہ تو تمام جہان والوں کے لیے نصیحت ہے وما قدر اللہ حق قدری اور انہوں نے اللہ کی قدر نہ کی جیسے کہ اس کی قدر کرنے کا حق تھا یہ یہود کا تذکرہ ہو رہا ہے اور یہ بات آ چکی ہے کہ مکی صورتوں میں بھی ان کا بیان آتا ہے کیسے قدر نہیں کی انہوں نے فرمایا اِذْ قَالُ مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَى بَشَرِمْ مِنْ شَيْمْ جبکہ انہوں نے کہا کہ اللہ نے کسی انسان با کچھ نازل نہیں کیا اتنے اندھے ہو گئے دشمنی میں کہہ رہے ہیں اللہ نے کچھ بھی نازل نہیں کیا بھئی تم تو خود پیغمبروں کے ماننے والوں کتابوں کے ماننے والے ہو کیا کچھ بھی نازل نہیں کیا یہ تو اندھے پن کی علامت ہے جو یہ بات کہہ رہے تھے قُلْ مَنْ أَنزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَابِي مُوسَى اے نبی علیہ السلام اسے پوچھئے کس نے نازل کی وہ کتاب جو موسا لے کر آئے نور وَحُدَلْ لِلنَّاس جو روشنی ہے اور ہدایت ہے لوگوں کے لئے تجعلون ہوں قراتیسہ تم نے اس کو ورق ورق کر دیا حصے بخرے کر دیئے تبدونہا و تخفونہ کثیرہ کچھ تم ظاہر کرتے ہو اس میں سے اور بہت کچھ تم چھپا لیتے ہو آخری پیغمبر علیہ السلام کے بارے میں بشارات اور دیگر پہلو تم چھپا لیتے ہو وَعُلِّمْ تُمْ مَا لَمْ تَعْلَمُ أَنْتُمْ وَلَا آبَاءُكُمْ اور اللہ نے تمہیں وہ کچھ سکھایا جو نہ تم جانتے تھے اور نہ تمہارے باپ دادا قُلِ اللَّهُ آپ کہیے اللہ نے یعنی کس نے وہ کتاب نازل کی کس نے اس سب کو سکھایا اب اس کا جواب قُلِ اللَّهُ آپ فرما دیجئے اللہ نے تم تو اندھے پن میں آگر کرو اللہ نے کچھ نادل نہیں کیا لو تاریخ تو بھری ہوئی ہے پیغمبروں کے آنے سے اور کتابوں کے نزول سے ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْدِهِمْ يَنْعَبُونَ پھر اے نبی علیہ السلام انہیں چھوڑ دیں کہ اپنے بےہودہ مشغلوں میں کھیل کود میں مبتلا رہیں وَحَادَا كِتَابُنْ أَنْزَلْنَا هُمْ بَارَكُنْ اور یہ کتاب یعنی قرآن برکت والی ہے ہم نے اس سے نازل کیا ہے مُصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ یہ اپنی سے پشلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی کتاب ہے وَلِي تُمْ ذِرَا أُمَّ الْقُرَى وَمَنَ حَوْلَهَ اور تاکہ اے نبی آپ مرکزی بستی والوں کو یعنی اہلِ مکہ کو اور اس کے اردگرد جو ہیں ان کو خبردار کر دیں ام القرآن یہ مکہ مکرمہ کو بھی کہتے ہیں پورے عرب کے اعتبار سے بھی اس وقت کی سنٹرل پلیس تھا قریش بھی وہاں آباد تھے جن کے ایک حیثیتی پورے عرب میں اللہ کا گھر بھی وہیں تھا اور فرمائے کہ اس کے اردگرد کے لوگوں کو اردگرد میں ساری انسانیت آ جائے گی کہ جن تک اب اللہ کے کلام کو پہنچانے کی ذمہ داری امتِ مسلمہ کے کاندوں پر ہے وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَى اور وہ لوگ جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں يُؤْمِنُونَ بِهِ وہیں اس پر ایمان لاتے ہیں وَهُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ اور وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں آخرت پیش نظر ہو تو ایمان کی طرف بھی بندہ بڑھے گا اور نیک عمل کی طرف بھی بندہ بڑھے گا اور جس کی بہت بڑی علامت کیا ہے نمازوں کی حفاظت اللہ رمضان کے بعد بھی مجھے آپ کو ہم سب کو توفیق عطا فرمائے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِيبًا اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا اَوْ قَالَ اُوحِيَ إِلَيَّ یا اس نے کہا کہ مجھ پر بھی وحی کی گئی ہے وَلَمْ يُوحَا إِلَيْهِ شَيْحَ حَلَكَ اس پر کچھ وحی نہیں کی گئی وَمَنْ قَالَ اور جو یہ کہے سَأُنزِلُ مِثْلَمَا أَنزَرَ اللَّهِ میں بھی ایسا عطاب لاتا ہوں جیسا کہ اللہ نے نازل کیا ہے یہ مشتقین مکہ کا بیان ہے انہوں نے گھومنڈ میں آ کر کہا ارے ہم بھی ایسا کلام بیچ کر سکتے ہیں اور جو ہے مجھ پر بھی وحی کی گئی ہے یعنی یہ اندھے بن کر ان میں سے کچھ دکوں نے اس طرح کی بات کہی حالانکہ بہت بڑے شاعر نے کسی کے گھر کے بار لکھا ہوا دیکھا اِنَّا عَتَيْنَا كَالْكَوْثَر فَصَلِّلِ رَبِّكَ وَنحَر اِنَّا شَانِيَكَ هُوَ الْأَبْتَر دنگ رہ گیا صورت تو مکمل ہو گئی وہ کہتا ہے مَا حَذَا کَلَامُ الْبَشْر یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا تو یہ بس یہ بھڑکیاں مار رہے تھے قرآن کی ایک صورت جیسے صورت پیش کرنا بھی ان کے لئے ممکن نہیں تھا وَلَوْ تَرَا اِذِنْ وَالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ اور یک آش کہ تم دیکھو جب ظالم موت کی سختیوں میں ہوں گے وَالْمَلَائِكَةُ بَاسْتُ عَيْدِهِمْ اور فرشتے اپنے ہاتھوں کو پھیلائے ہوئے ہوں گے یعنی ان کی روح قبض کرنے کی بات ہو رہی کیا کہیں گے اَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ نِکَالُوا اپنی جانوں کو یہ ہے موت کے وقت سختی کا معاملہ اور اللہ کے نبی علیہ السلام تک نے دعا کی ہے اَلَّهُمَ اِنِّ اَعُوذُ بِكَمِ سَكْرَاتِ الْمَوْتِ اے اللہ میں تیری پناہ میں آنا چاہتو موت کی سختیوں سے حضور فرما رہے ہیں اور حضور دعا کر رہے ہیں یہ تو ہے کفار کا بیان فرشتے جب جان نکالتے تو بڑی سختی سے اللہ موت کی سختیوں سے میری آپ کی ہم سب کی حفاظت فرمائے اَلْتِ يَوْمَ تُجَزَّوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُمْ تُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقُ آج تمہیں ذلت کا عذاب دیا جائے گا اس سبب سے کہ تم اللہ کے بارے میں جھوٹی باتیں کہتے تھے وَكُمْ تُمْ عَنْ آیَاتِهِ تَسْتَقْبِرُونَ اور اس کی آیات سے تم تکبر کیا کرتے تھے یہ موت کے وقت سختی ہے پھر وہ برزخ کی زندگی دنیا اور آخرت کے درمیانی وقفے کا نام برزخ یا قبر کی زندگی اس کے عذاب کے طرف بھی اشارہ ہو رہا ہے اللہ ہمیں قبر کے عذاب سے بچائے اللہ ہمیں حشر کے میدان کی سختیوں سے بچائے اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ فرمائے وَلَقَنَ جِئْتُمُونَ فُرَادَكَمَا خَلَقْنَاكُمْ اَوْوَلَ مَرْوَا اور یقیناً تم ہمارے پاس اکیلے اکیلے آگے جیسے ہمیں تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا وَتَرَقْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ذُهُورِكُمْ اور جو ہم نے تمہیں مالو اصباب عطا کیا تھا وہ چھوڑ آئے ہو تم اپنی پیٹ پیچھیں جیسے دنیا میں یکے بعد نگرے آتے گئے کبھی دادا پھر بعد میں کبھی باپ آیا پھر بعد میں کبھی بیٹا آیا اسی طرح اکیلے اکیلے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے قرآن کہتا ہے سورہ مریم آیت نمبر پچانوے میں وَكُلْهُمْ آتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَتِ فَرْدًا ہر ایک اکیلے اکیلے اللہ کے سامنے پیش ہوگا اور جو کچھ دنیا میں تمہیں دیا گیا سب تھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لا چلے گا بن جا رہا یہ تو گئے وقتوں کی نظمیں ہیں اب تو ہمارے بچوں کو شاید یہ سمجھ نہ ہیں بیکواز وہ اردو ایزی اٹیمٹ کرنے لگے ہیں جی ان کی اردو بہت خراب ہو گئی ہے خدا رہا اس کی حفاظت کریں آج بہت بڑا دینی ورسہ ہیریٹیج ہماری اقدار کا وہ اردو زبان میں بہرحال محفوظ ہے انگریزی ضرورت ہے تو کہ پوری کر لے کوئی مسئلہ نہیں ہے مگر بہرحال اپنی زمان اس میں ایک اقدار اور ہمارا بڑا ہریٹیج موجود ہے خیر یہاں فرمائے کہ تم چھوڑ آئے ہو پیچھے وہ سب کچھ جو دنیا میں ہم نے تمہیں عطا کیا تھا اور تم اکیلے اکیلے ہمارے سامنے آگئے ہر ایک کو اپنا جواب قد دینا ہے اللہم حاسبنا حساب یسیر اے اللہ ہم سب کے حساب کو آسان فرما وَمَا نَرَا مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءَ اور ہم تمہارے ساتھ تمہارے وہ سفارش کرنے والے نہیں دیکھتے جن کے بارے میں تم نے گمان کیا تھا کہ وہ شریک ہیں کہاں چلے گئے وہ جن پر براہ تقیہ تم نے کیا تھا یہ بچا لیں گے چھوڑا لیں گے لَقَدْ تَقَقَعَ بَيْنَكُمْ وَغَلْعَنْكُمْ مَا كُمْ تُمْ تَزْعُمُونَ یقیناً تمہارے دمیان رشتے ناتے کٹ گئے اور تم جو دعوے کرتے تھے وہ سارے کے سارے جاتے رہے سب کچھ زعم تھا گھومن تھا جھوٹے دعوے تھے اللہ کی نعمت و قدرتوں کا بیان سورت کا موضوع بھی ہے آلہ اللہ تذکیر بھی آلہ اللہ اللہ کی نعمتوں کا بیان کر کے یاد دہانی کرائی جا رہی ہے اللہ پھاڑنے والا ہے دانے کا اور گھٹھلی کا اللہ اکبر کس طرح بندہ تو دانہ ڈالتا ہے زمین کو برابر کر دیتا ہے اس کے بعد سے لے کے اگنا اگنے سے لے کے اس کا پنپنے سے اس کا فصل بننا یا درخ بننا اور اس سے پھر یہ ساری فصلیں ہمیں میسر آ جانا اس میں اللہ کی قدرت کی کس قدر کار فرمائیا وہ مردہ سے نکالتا ہے وہ مردہ سے زندہ کو نکالتا ہے اور زندہ سے مردہ کو نکالتا ہے ذالکم اللہ فأنا تقفقون یہ ہے اللہ کہاں سے تم بہکے جا رہے ہو اور کہاں بہکے چلے جا رہے ہو فالق الاسباب وہ رات کی تاریخی کو چاک کر کے صبح کو نمودار کرنے والا وَجْعَلَ اللَّيْلَ سَكْنَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرْ حُسْبَانَ اور اس سے رات کو سکون کا دریہ بنایا اور صورت اور چان کو حساب کتاب رکھنے کا باعث بنایا ذالک تقدیر العزیز العلیم یہ اندازہ ہے مقرر کردہ اس اللہ کا جو غالب ہے اور علم رکھنے والا وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ اور وہ اللہ جس سے تمہارے میں ستارے بنائے لِتَهَ تَدُو بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَدْرِ وَالْبَحَرِ تاکہ تم اس سے خوشکی اور دریہ کے اندھیروں میں راستے معلوم کرو اب بھی استعمال کیا جاتا ہے ستاروں کی گردش کو نیویگیشن کے جو آلات کام کرتے ہیں وہ بھی ستاروں کی گردش کی وجہ سے یہ ستاروں کے اہم مقاصد میں تھے ایک مقصد کہ تم اس کی گردش کی دیکھتے ہوئے ستاروں کی گردش کو دیکھتے ہوئے تم راستہ تلاش کرتے ہو قَدْ فَسَّلْنَا الْآَيَاتِ لِقَوْمِ عَلَمُونَ یقیناً ہم نے آیات کو ان لوگوں کے لئے جو علم رکھنا چاہتے ہیں کھول کھول کر بیان کر دیا ہے وَهُوَ الَّذِي أَنْشَاكُ مِن نَفْسِ وَاحِدَا وہ اللہ جیسے تم ایک وجود سے پیدا کیا فَمُسْتَقَرُ وَمُسْتَوْدَعَ پہ تمہارے لئے ایک تھکانہ ہے اور ایک امانت رہنے کی جگہ ایک تمہارا آرزی تھکانہ ایک مراد دنیا اور ایک تمہارا دائیمی تھکانہ وہ ہے آخرت بے شکم نے آیات کو کھول کھول کر بیان کر دیا ان لوگوں کے لئے جو سمجھنا چاہیں وَهُوَ الَّذِي أَنْزَدَ بِنَ السَّمَاءِ مَاءَ اور وہ اللہ جس نے آسمان سے بارش برسائی فَآخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ پھر ہم نے اس سے نکالی اگنے والی ہر چیز فَآخْرَجْنَا مِنُ خَضِرًا نُخْرِجُ مِّنْهُ حَبَّا مُتَرَاقِبًا پھر ہم نے اس سے سبزی نکالی جس سے ایک پر ایک چڑے ہوئے نتہ بتہ دانے نکلتے ہیں وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ فَلْعِحَا پَخْحَجُورُونَ کے شگوفوں میں سے قِنْ وَانٌ دَانِيَتٌ لٹکتے ہوئے گچھے نکالے اللہ اکبر ایک ایک گچھے میں پیتیس چالیس چالیس کلو تک خجوریں لٹکی ہوئی ہوتی ہیں اللہ اکبر شدید گرمی سے ہم لوگ پریشان ہوتے ہیں اسی شدید گرمی کی شدت سے اللہ ان خجوروں میں اور دیگر پھلوں میں مٹھاس پیدا کر رہا ہوتا ہے وَجَنَّاتِ مِنْ عَنَابِ وَجَنَّاتِ مِنْ عَنَابِ وَالزَّيْتُونَ وَالرُمَّانَ وَرَنْگُورَ وَالزَّيْتُونَ وَالْاَنَارِ کے باغار مشتبیہوں وغیرہ متشابی مشتبیہوں وغیرہ متشابی جن کے پھل ایک دوسرے سے ملتے جلتے بھی ہیں اور ملتے جلتے بھی نہیں ہیں سائز ایک جیسے لگتے ہیں مگر ٹیز ڈیفرنٹ ہوتا ہے کبھی سائز بھی ڈیفرنٹ ہو جاتے ہیں اللہ تعالی نے گونہ گو رنگینی ان ٹیسٹ کے اندر اور ان کے سائز کے اندر رکھی ہوئی ہے لوگ کہتے ہیں انار کا ذکر آیا زیتون کا انگور کا آیا ہمیں تو عام پسند ہے وہ بھائی عام بھی اللہ ہی عطا فرماتا ہے آگے ذکر آ جائے گا اس کے پھل کی طرف دیکھو جب وہ پھلتا ہے اور اس کے پکنے کو دیکھو یہ پورے عمل کو آدمی دیکھے ایک ایک پھل کے اندر اللہ کی قدرت کی کار فرمائی موجود بے شکس میں ان لوگوں کے لئے نشانیاں ہیں جو ایمان رکھتے ہیں اور ان لوگوں نے جنات کو اللہ کا شریک تھیرا دیا حالانکہ اللہ نے ان جنات کو پیدا کیا ہے وَخَرَقُ لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتِ مِغَيْرِ عِلْمِ اور وہ اللہ کے لئے بیٹے اور بیٹیاں تراشتے ہیں بغیر علم یعنی جہالت کرتے ہوئے سبحانہو اللہ اس سے پاک ہے وَتَعَالَى اور بہت بلند ہے عَمَّا يَصِّفُون جو کچھ یہ جھوٹ بیان کرتے ہیں بَدِعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اللہ آسمان و زمین کا پیدا فرمانے والا ہے اَنَّا يَكُونُ لَهُ وَلَد کیسے اس کی اولاد ہو سکتی ہے وَلَمْ تَقُلْ لَهُ سَوَحِمَا جبکہ اس کی کوئی بیوی نہیں اس ایک جملے میں بھونڈے ترین عقیدے رکھنے والوں کی گراوٹ کرت کیا گیا تم اللہ کے لئے اولاد قرار دے تو اس کی تو کوئی بیوی نہیں ہے اور یہ قرار دینے کا مطلب اللہ کی طرف کتنی بڑی الزام تراشی کی بات ہے کہ اس میں کیسے کیسے جذبات ہیں اَسْتَغْفُرُ اللَّهُ مَعَادَ اللَّهُ سُمَّ مَعَادَ اللَّهُ یہ ہے اس گراوٹ کی طرف جو ان سادہ الفاظ میں اشارہ کیا گیا وَلَمْ تَقُلْ لَهُ سَاحِبَا جبکہ اس کی تو کی بیوی نہیں وَخَلَقَ كُلَّ الشَّيْءٍ اور اللہ نے ہر شیئے کو پیدا کیا وَهُوَ بِكُلِّ شَّيْءٍ عَلِيمٍ اور وہ اللہ ہر ہر شیئے کا علم رکھنے والا ہے ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُم یہ ہے اللہ تمہارا رب لَا إِلَهَ إِلَّهُ اس کے سوا کوئی معبود نہیں خَلَقَ كُلِّ شَّيْءٍ فَعَبُدُو ہر شیئے کا پیدا فرمانے والا ہے پس موسیقی عبادت کرو وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَّيْءٍ وَكِين اور وہ اللہ ہر ہر شیئے پر کارساز نگمان ہے لَا تُدْرِقُ الْعَبْصَار آنکھیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتیں وَهُوَ يُدْرِقُ الْعَبْصَار اور وہ آنکھوں کا احاطہ کر لیتا ہے اس کی کناہ کو پہنچنا اس کی حقیقت کو پہنچنا یہ بندوں کے بس میں نہیں ہے اس کا کچھ تعارف ہے جو اس کی صفات کے اظہار سے ملتا ہے اس کی حقیقت کو سمجھنا ممکن نہیں مگر وہ ہر ایک کو جانتا ہے ہر ایک کا احاطہ کی ہوئے ہیں وَهُوَ اللَّطِیفُ الْخَبِير اور وہ اللہ بڑا باریک بھی ہے اور خوب خبر رکھنے والا ہے کل بات آئی تھی میکرو لیول کی باتوں کو بھی جانتا ہے اور میکرو لیول کی باتوں کو بھی خوب جانتا ہے قَدْ جَاكُمْ بَصَائِرُمِ رَبِّكُمْ یقیناً تمہارے پاس تمہارے رب کی طرح سے نشانی آ چکی فَمَنْ أَبْصَارَ فَلِنَسِّ تو جس نے دیکھ لیا تو اپنے بھلے کے لیے نشانی دیکھا جو ایمان لائے اپنے فائدے کے لیے وَمَنْ عَمِيَ فَعَلَيْهَا اور جو اندھا بنا رہا تو اس کا وبال اسی کی جان پر ہوگا وَمَا أَنَعَلَيْكُمْ حَفِيغُ اور میں تم پر نگبان نہیں ہوں وَكَذَلِكَ نُصَرِفُ الْآیَاتِ اور اسی طرح ہم آیات کو ترہاں ترہاں سے بیان کرتے ہیں وَلِيَقُولَ دَرَسْتَا وَتَاکِ یہ لوگ کہیں کہ اے نبی آپ نے اس قرآن کو کہیں سے پڑھ لیا ہے وَلِي نُبَيِّنَهُ لِقَوْمِ عَلَمُونَ اور تاکہ ہم جاننے والوں کے لیے واضح کر دیں یعنی اللہ تو حقائق کو واضح کر رہا ہے مثالیں بھی آتا فرما رہا ہے ہر دھرمی پر اڑے ہوئے مشرقین وہ انظام تراشیاں کر رہے ہیں کہیں سے سیکھ رکھا ہے اور اللہ فرما رہے کہ ہم سکھا رہے ہیں حضور کو صلی اللہ علیہ وسلم اور واضح کر رہے ہیں ان کے لیے جو علم رکھنا چاہیں جن میں سچی طلب و تڑپ ہوگی وہ ایک آیت دو آیت سن کر بھی سمجھ کر بھی مان لے آئیں گے اور جن کے اندر بغض ہے عداوت ہے اور تکبر ہے اور تعصب ہے ابو جہل اینڈ کمپنی ہے یہود کے علماء کی طرح ان کو پہ بہرحال راہِ ہدایت نہیں ملے گی اِتْطَبِعْ مَا اُوحِيَ الْاِيْكَ مِنْ رَبِّ پیرِوِی کی جو اس کی جو آپ اور آپ کے رب کی طرف سے وحی کیا گیا لا الہ الا ہوں اس کی سوا کوئی معبود نہیں وَا عُرِضَ عَلِي الْمُشْتِقِينَ اور مشْتِقِينَ سے اے نبی علیہ السلام اعراس کیجئے بلہو شاء اللہمہ اشرکو اور اگر اللہ چاہتا تو وہ شرک نہ کرتے کیا مطلب زبردستی اللہ نہیں روکے گا تم جس طرف چلنا چاہوگے اللہ چلا دے گا وہ لوگ شرک کرنا چاہو اور اللہ روکنا چاہو نہ روک سکے اللہ اکبر ایسا تو نہیں اللہ قادر ہے مگر اللہ کیوں نہیں روکتا اس لئے کہ امتحان کا مقصد فوت ہو جائے گا یہ ذرا ایک حساس نکتہ ہے اشارہ کر دیا کرتے ہیں لیکن بعد میں بھی تفسیرات آئیں گی تم جس طرف جانا چاہوگے اللہ اسی راستے کو تمہارے لئے آسان کرے گا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُمَا اشْرکُ اگر اللہ چاہتا منوانا یہ آپ کا کام نہیں ہے پہنچانا آپ کے ذمہ داری ہے وَمَا أَنَا تَعَلَيْهِمْ بِوَقِينَ اور آپ ان پر کوئی ذمہ دار بھی نہیں کہ منوا کر چھوڑیں وَلَا تَصُبُّ الَّذِينَ اِدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ اور اللہ کے سوا یہ لوگ جنہیں پکارتے ہیں ان کو برا بھلا مت کہو فَيَصُبُّ اللَّهَ عَدْهُمْ بِغَيْرِ عِلْمِ تو یہ بے سمجھے بھوجھے گستاخین کرتے ہوئے اللہ سبحانہ وتعالی کو برا بھلا کہیں گے معاذ اللہ یہ بہت اہم مقام قرآن کا اور یہاں آداب سکھائے جا رہے ہیں اگر تمہارا کسی سے اختلاف ہے تو اختلاف ہونا چاہئے کوئی حرج نہیں ہے مگر اختلاف کے آباد آداب ہوتے ہیں زبان اشتعال انگیزی والی نہ ہو یہ جو مشرقین کے معبود ہیں سنیئے قرآن کیا کہہ رہا ہے اے مسلمانوں یہ جو مشرقین کے جھوٹے معبود ہیں جن کو یہ اللہ کے سوا پکارتے ہیں ان کو برا بھلا مت کہو ویسے تو ترجمہ ہوگا گالیا مت تو اب سمجھ آئی کی بات ورنہ ہوگا کیا یہ پلٹ کر تمہارے معبود برحق اللہ کو برا بھلا کہیں گے معاواللہ خطرناک بات ہے اس کو سمجھے ایک حدیث شریف سے صحیح مخاری شریف میں روائے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا بدترین آدمی وہ ہے جو اپنے مابا کو گالی دیں استغفر اللہ کتی خطرناک بات الارض کی گئے یا رسول اللہ علیہ السلام کوئی شخص نے مابا کو گالی کیسے دے گا فرمایا دیکھو ایک شخص دوسرے کے مابا کو گالی دیتا ہے اور وہ پلٹ کر اس کے مابا کو برا بھلا کہتا ہے گالیاں دیتا ہے تو قصور کس کا ہوا اس کا اپنا ہوا اب سمجھ آگئی اب تم ان کے معبودوں کو جو کہ جھوٹے ہیں نو ڈاؤن اگر گالیاں دوں گے برا بھلا کہو گے پلٹ کر یہ بھی کریں گے تو تمہارے معبود برحق معاد اللہ معاد اللہ کہ انہوں نے برا بھلا کہا تو قصور تمہارا ہوگا یہ عدب سکھایا جا رہے ہیں تھوڑا نیچے آ جائیں جن باطل فرقوں سے یا دیگر مذاہب کے ماننے والوں سے ہمارے اختلاف اختلاف ہے لیکن انداز اشتعال انگیزی والا نہیں ہونا چاہیے یہاں تو بتوں کے بارے میں بتایا جائے اور نیچے آ جائے اب ہمارے مقاطب فکر ہیں ایک مکتب فکر کے افراد دوسرے مکتب فکر کے علماء کو برا بھلا کہیں گے تو کیا انہوں نے چونیاں بہن رکھی ان کے پاس سارا سوشل میڈیا اویلیبل نہیں پرنٹ میڈیا اویلیبل نہیں الیکٹرونک میڈیا اویلیبل نہیں ان کے پاس زبان نہیں اور ہو رہا ہے آج اٹھا کے دیکھیں یوٹیوب بھرا ہوا ہے مغلہ ذات سے یہ محذب لفظ ہے گالیوں کو بیان کرنے کے لئے مغلہ ذات بھرا ہوا ہے کیچر اچھال لیں پگڑیاں اچھال لیں اور لگے میں سارے کے سارے کچھ لوگ ایک دوسرے کے خلا یہ ہوگا پھر تم ان کو بولو گے تو ان کے والے تمہیں بولیں گے تمہارے علماء کو تمہارے بڑوں کو برا بلا کہیں گے پھر کیا ہوگا پھر وہ ہوگا جو معاشرے میں ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے اللہ تعالیٰ حفاظت رکھے اللہ کے بندوں اللہ تو اپنے کلام میں بتوں کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ گندی زبان اسمال نہ کرنا اللہ اکبر تو ہم مسلمانوں کے جو معروف مکاتب فکر ہیں کم سے کم اتنا تو دل وسیع کریں کہ ہمارے مشترکات زیادہ ہیں ہمارے کومن فیکٹرز زیادہ ہیں اگر ہم اشتعال انگیز ہی کریں گے تو سامنے والے بھی کریں گے پھر ہم خودی قصور وار اس کے اندر ہوگے اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے اور ایسے اشتعال انگیز زبان سے ایسی گندی زبان سے ایسی گراوٹ والی باتوں سے اللہ ہم سب کو معفوظ رکھے اسی طرح ہم نے ہر امت کو اس کا عمل بھلا کر کے دکھا دیا مزین کر کے دکھا دیا مراد کیا ہے یہ شیطان کا بھی ایک عمل ہوتا ہے اور جب مند اس راہ پر لگتے ہیں تو اللہ بھی چلنے دیتا ہے اللہ زبدرسی روکتا نہیں پھر لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ جو کچھ ہم برا کر رہے ہیں یہ بڑا اچھا ہے پھر گندگی کے اندر لوگوں کو معاد اللہ معاد اللہ مدہ آ رہا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس جھوٹے اتمنان سے کہ گندگی کو حسن سمجھا جائے اور اچھا سمجھا جائے اللہ میری آپ کی ہم سب کی حفاظت فرمائے ثم اِلَا رَبِّهِ مَرْجِعُهُم پھر انہیں اپنے رب کی طرف لوٹنا ہے فَيُنَبِّعُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُون پھر وہ اللہ انہیں بتا دے گا جو کچھ وہ کیا کرتے تھے وَأَقْسَوُ بِاللَّهِ جَهَدْ أَيْمَانِهِم اور وہ خوب قسمیں کھا کر کہتے ہیں اللہ کی لَإِن جَاءَتْهُمْ آیَتٌ کہ اگر ان کے پاس کوئی نشانی آجائے لَيُؤْمِنُن نَبِيهَاتُ وَضْرُورِ اس پر ایمان لے آئیں گے قُلْ اے نبی علیہ السلام فرما دیجئے اِنَّمَا الْآیَاتُ عِنْدَ اللَّهِ بے شک نشانی تو اللہ کے پاس سے ہیں وَمَا يُشْعِرُكُمْ اور اے مسلمانوں تمہیں کیا خبر اَنَّهَا اِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُون کہ اگر وہ جب آجائیں نشانیاں تو یہ ایمان نہیں لائیں گے وہی بات خود سے کہہ رہے ہیں ہم یہ کر کے دکھا دے وہ کر کے دکھا دے فرمایشی موجزہ وہ تو نہیں ملے گا اصل موزہ قرآن موجود ہے اسی کو مانو اور عمل کرو تو اے مسلمانوں یہ مطالبات تو کر رہے ہیں لیکن تمہیں کیا خبر اگر وہ نشانیاں اللہ دے بھی دے پھر یہ ایمان نہ لائیں اور یہ کس سطح برابات چکے ہیں اس کو سنیے بڑا ہلا دینے والے ایک مقام قرآن کا وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ اور ہم ان کے دل اور ان کی آنکھوں کو پھیر دیں گے كَمَا لَمْ يُؤْمِنُ بِهِ اَوَّلَ مَرْوَا جیسے یہ پہلی مرتبہ ان نشانیوں پر ایمان نہیں لائے وَنَذَرُهُمْ فِي تُغْيَانِهِ مِعْمَحُونَ اور ہم انہیں چھوڑ دیں گے ان کی سرکشی میں کہ وہ بھٹکتے رہیں گے کیا مطلب پہلی مرتب حق سامنے آیا دل نے گرائی بھی دی ابو جہل سے کوئی پوچھے اس کی تنہائی کی محفلوں کا ریکارڈ موجود ہے تو حق ہے پھر تو مانتا کیوں نہیں کم مان لوں گا تو میں چھوٹا ہو جاؤں گا میں تو سردار ہوں میں تو چودری ہوں اپنے معاشرے کا بڑا ہوں چیف ہوں میں اس کی مان لوں استغفراللہ میں تو چھوٹا یہ تکبر آرہے آیا یہود کے علماء نہیں پہچانتے تھے مسئلہ کیا تھا ہم چھوٹے ہو جائیں گے یہ بڑے ہو جائیں گے تو جب جانتے بوشتے پہلی مرتب عرد کیا ہے اب اللہ تعالی صلاحیت کو چھین لے گا اللہ اکبر پھیر دیں گے ان کی آنکھوں کو پھیر دیں گے ان کے دلوں کو جیسے پہلی مرتبہ ایمان نہیں لائے اب انہیں چھوڑ دیں گے بہکتے رہیں گے سرکشی کے اندر دیکھیں بہت سادہ سی بات ہے آنکھ اللہ نے دیکھنے کو دی ہیں کچھ عرصے تک کسی کے آنکھوں پر پٹھیاں باندے اس کی صلاحیتیں ختم ہو جائیں گے اسی طرح ماضی میں آپ کے میری صلاحیت صلاحیت استعمال نہیں کی اس میں کوئی برائی کے بات نہیں کر رہا اب ہم یوسٹو نہیں ہیں اس کے اسی طرح حق قبول کرنے کی صلاحیت دی اللہ نے بندہ اگر اس کو مسخ کر دے چھوڑ دے اور اس کے تقاضوں پر عمل نہیں کرے تو اللہ صلاحیت کو ہی چھین لیتا ہے اور پھر دا پوائنٹ کمز ختم اللہ علیہ قلوبہم اللہ نے مہر لگا جن کے دلوں پر اللہ اس برے انجام سے ہم سب کی حفاظت فرمائے آٹھوہ پارہ اللہ کی توفیق سے شروع کرنے وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَ اور اگر ہم ان کی طرح فرشتے نازل کرتے اور ان سے مردے کلام بھی کرتے وَحَشَرْنَا عَلِهِمْ كُلَّ الشَّئِينَ قُبُلَا اور ہم جمع کر دیتے ان پر ہر وہ شے مرادے کے جو مانتے ہیں چاہتے ہیں ان کے تقاضے پورے بھی کر دیں مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُونَ تب بھی وہ ایمان نہیں لائیں گے اِلَّا اِن شَاءَ اللَّهِ مَگر یہ کہ اللہ چاہے زبردستی اللہ ایمان قبول کرنے پر نہیں لائے گا وَلَاكِنَّ اَرْتَرَهُمْ يَجْحَلُونَ لِكِ ان میں سے اکثر نادان ہیں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًا شَيَاطِينَ الْإِنْسِ وَالْجِن اور اسی طرح ہم نے شَيَاطِينَ کو دشمن بنا دیا يُوحِي بَعَضُهُمْ اِلَا بَعَضٍ زُخْرُ فَالْقَوْلِ غُرُورًا ان میں سے بعض بعض کی طرف ملمہ کی ہوئی باتیں بہکانے کے لئے خفیہ طور پر ڈالتے ہیں اب آپ سنیئے کا توجہ اس سے یہ جو مختلف اعتراضات آتے رہتے نا اسلام کی تعلیمات کے بارے میں یہ ایزے نہیں آ رہے ہوتے پیچھے شیطان اس کی پارٹی لگیوی اور وہ ڈالتے ہیں کشدگوں کے دل و دماغ کے اندر اور پھر وہ بیڑ چڑھ کر آگے بول کر ایمان والوں کے ذہنوں کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں ہر دور میں دشمن شیاطینِ انس اور شیاطینِ جن یعنی جنات اور انسانوں میں سے شیاطین کے ساتھی شیطان کی پارٹی کے لوگ وہ موجود رہے اور وہ ایک دوسری کی طرح ملمہ سازی کی باطل ڈالتے تاکہ اس سے ذہنوں کو خراب کیا جائے اور حق والوں کو ان کے قدموں کو متزلزل کرنے کی دگمگانے کی کوشش کی جائے اور حق سے دور کرنے کی کوشش کی جائے ہر دوسرے دن فتنہ کوئی اٹھرا ہوگا ہر تیسرے دن کوئی اعتراض اٹھرا ہوگا یہ ایسے نہیں ہوتا پیچھے پوری شیطان کی پارٹی لگی ہوئے لیکن پڑھتے رہیں گے بعد میں بھی تم رحمان کے ساتھ مخلص ہو جاؤ تو شیطان سے رحمان تمہاری افادت فرما دے گا انشاءاللہ تعالی اسی لئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تلاوتِ قرآن کا پہلا عدب ہے گے نہیں ہے گے نہیں اللہ کی پنالو تبھی محفوظ رہ سکو گے اللہ ہم سب کی شیطانِ مردود اور اس کی پارٹی کے لوگوں سے حفاظت فرمائے یہ رکو مکمل ہوا چاہتا ہے تھوڑی دیر میں پھر انشاءاللہ چار رکت ترابی عدا کریں گے وَلَو شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ اور اگر آپ کا رب چاہتا تو وہ ایسا نہ کرتے فَدَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ بس انہیں چھوڑ دیجئے اس کے ساتھ جو کچھ کے وہ جھوٹ گھڑتے ہیں پھر وہی بات آگئے اللہ چاہتا تو نہ ہوتا لیکن بھئے اللہ نے امتحان کے لئے بنایا شیطان کو بھی چھوٹ دی ہے اور اللہ نے رحمان کے بندوں کو بھی کہا کہ تم بھی طرف پلٹتے رہو کہ میں تمہیں شیطان سے بچا لوں گا جس نے جو کرنا کرے یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے اللہ نے چوئیس دیا ہے وَلِي تَسْقَوَا إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ اور تاکہ ان لوگوں کے دل اس کے طرح مائل ہو جائیں جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے یہ فتنے میں مبتلا کون لوگ ہوں گے یہ ادھر ادھر کی باتیں اٹھیں گی تو کون اس کی طرف آگے بڑھے گا جس کا آخرت پر ایمان نہیں جس کا آخرت پر ایمان ہوگا وہ تقویٰ کی رویش پر بھی ہوگا اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت بھی فرمائے گا وَلِيَرْدَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُ مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ اور تاکہ وہ اسی کو پسند کریں اور تاکہ وہ جو برے کام کرتے ہیں وہ کرتے ہی رہیں اَفَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكَمَا کہ میں اللہ کے سوا کوئی اور منصف یعنی حکم دینے والا تلاش کرو وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلَا حالانکہ وہ اللہ ہے جس نے تمہاری طرح مفصل کتاب عطا فرما دی بنیادی ہدایت کے حصول کے لئے ساری باتیں کھول کھول کر اللہ سبحان و تعالیٰ نے یہاں عطا کر دی اس قرآن میں وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمِ الْكِتَابَ يَعْلَمُونَ اور جنہیں ہم نے کتاب عطا کی ہے یعنی اہلِ کتاب وہ جانتے کہ آپ کے رب کی طرف سے حق کے ساتھ نازل کیا گیا ہے فَلَا تَكُونَنَّ مِلَا الْمُمْتَرِينَ تو اے سننے والے تم اس قرآن کریم کے بارے میں شک میں مبتلا نہ ہو جانا وَتَمَّتْ قَرِيمُتْ وَرَبِّكَ صِدْقَ وَعَدْلَ اور پوری ہو گئے آپ کے رب کی بات سچائی پر مبنی اور عدل پر مبنی لا مبدل لکریماتی اللہ کے کریمات کو کوئی بدلنے والا نہیں جو فیصلہ فرما دے وہ نافذ ہو کر رہے گا وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَدِيمُ اور وہ اللہ خوب سننے والا خوب الملکنے والا ہے وَإِن تُتِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُغِلُّوكَ عَنَا سَبِيلِ اللَّهِ اور اگر تم زمین میں بسنے والے اکثر لوگوں کی بات کو مانو گے تو وہ تو تمہیں اللہ کے راستے سے ہٹا دیں گے بھٹکا دیں گے اِن يَتْتَبِعُونَ إِلَّا الظَّن یہ تو گمان کی ہی پیروی کرتے ہیں حقیقت کا کوئی علم نہیں محس تکے لگاتے گمان کی پیروی کرتے ہیں وَإِنْهُمْ إِلَّا يَخْرُسُونَ اور وہ سری قیاس آرائیاں کرتے ہیں حقیقت کا علم ان کے پاس کوئی نہیں ہے زمین پر بسنے والے اکثر کی مانو گے تو وہ تمہیں اللہ کے راستے گمراہ کر دیں گے اور بات یہ ہے کہ تاریخ میں حق و باطل کے معارکے میں حق کا ساتھ دینے والے ہمیشہ کم رہے ہیں باطل کا ساتھ دینے والے ہمیشہ زیادہ رہے ہیں ظاہر کے اعتبار اس کیا کریں ہاں اکثریت کی بات ایسی ہو مشورہ کیا جا رہا ہے کہ بھئی گھر میں میمان آرہے ہیں کیا پیش کیا جائے گھر میں پانچ افراد ہے تین نکا کے شربت پیش کرنے پیش کرنے تین نکا لسی پیش کرنے پیش کرنے رمضان کے علاوہ بات ہو رہی ہیں روزے کے علاوہ بات ہو رہی ہیں جی بھارت کلیر ہے یہ بات تو پانچ کے پانچ کہیں شراب پیش کرنے ہنڈیڈ پرسنٹ میجورٹی کہہ رہی ہیں یہ بات نہیں ہو سکتی اگر اس اصول کا خیال لکھیں بھئی اکثریت کی بات مان لیں لیکن اللہ اور اس کے رسول کی بات کے تابع رہ کر تو کوئی ایشو نہیں لیکن اکثریت جو ہے وہ شراب کو حلال کر دے وہ ہمجینس پرسی کو حلال کر دے وہ سزاؤں کو جو ہے وہ کلدم قرار دے دے اللہ کی شریعت کو پامال کرنا شروع کر دے تو یہ جو ہو رہا ہے یہ تو اللہ کے خلاف کھلی پکی بغاوت یہ اکثریت کہ جو چاہو سو کرو جو چاہو سو بل پاس کر دو جو چاہو سو رائے اختیار کر لو جو اکثریت کہی گی وہ مان لو جیسے ہمارے کچھ لوگوں نے حرکتیں کی ہیں یہ جو ڈگڈگی بجانے والے کچھ انکرز ہوتے ہیں کچھ یہ جو کھیل تماشے والے پروگرامز ہوتے ہیں ہاں جی ہاتھ کھڑا کریں کتنے لوگ سمجھتے کہ موسیقی حلال اسلام کے اندر جناب سب نے ہاتھ کھڑا کر دی سارے آئیسی دھندے کے لئے تھے لیے جی فیصلہ ہو گیا اکثر لوگ کہتے کہ موسیقی حلال اسلام میں چلو موسیقی حلال انہا لیلہ و انہا لیہ راجع یہ مزاق آپ کے میرے شہر میں اس ملک میں ہو رہا ہے یہ جو مادر پتر آزادی والی بات ہے جو چاہو تم حلال کر لو حرام کو حلال کرنے والی بات اکثریت 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 کی بات مانیں گے اکثریت کی ایسی ماننا کہ اللہ اور اس کے رسول کی حکم کے خلاف عرضی ہو رہی ہو یہ حرام ہے یہ اللہ کے خلاف بغاوت ہے اس کی بات ہو رہی ہے باقی ایک دائرہ اللہ اور اللہ کے رسول نے تیہ کر دی اس کے اندر رہ کر مشورے سے کوئی بات تیہ کر لو کوئی ایشو نہیں ہے قرآن کہہ رسول حجرات آیت نمبر ایک لا تقدم بین یدی اللہ ورسول اپنے معاملات کو اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھانا این یتبیعون الا غن وہ صرف گمان کی پیروی کرتے ہیں وَإِنْهُمْ إِلَّا يَخْرُسُونَ وَوَسْرِفْ قَيَاسْ آرائیاں کرتے ہیں اور اللہ نے جو دین عطا کیا وہ ٹھوس علم کی بنیاد پر وحیِ الٰہی پر مبنی ہے اِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَيَّضِلُ عَنْ سَبِيلِ بے شک آپ کا رب خوب جانتا ہے اسے جو بھٹک گیا سیجھے راستے سے وہوَ أَعْلَمُ بِالْمُحْتَدِينَ اور اللہ خوب جانتا ہے ان لوگوں کو جو ہدایت یافتہ ہیں اب یہ مشیقین مکہ حلال حلام کے فیصلے خود کرنے لگ گئے تھے جس کو چاہ حلال کر دیا جس کو چاہ حرام کر دے جیسے آج بھی دنیا میں ہو رہا ہے یہ واقعہ جو قرآن بیان کر رہے ہیں صرف ان کی سٹوریز نہیں ہیں یہ حلال حرام کے فیصلے کرنے میں دخل اندازی تو آج ہو رہی ہے نا حکومتی سطح پر پارلیمنٹ کی سطح پر حکمرانوں کی سطح پر ان واقعات کو جب ہم پڑھیں تو اس سطح تک سوچنا چاہیے کیا حلت و حرمت حلال قرار دینا حرام قرار دینا یہ اللہ کا اختیار ہے اور اس کے حکم سے اس کے پیغمبر کا اختیار ہے بندوں کا اختیار نہیں کہ جو چاہے حلال کر لیں جو چاہے حرام کر لیں بندوں کو اس کی اجادت نہیں اس نقطے کو ذہن میں رکھیں اب یہ واقعہ سنیں فَاقُلُوا مِمَّا ذُكِرَسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ پس اس میں سکھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا گیا اِن کنتم بھی آیاتی مؤمنین اگر تم اللہ کی آیات پر ایمان رکھنے والے ہو وَمَا لَكُمْ مشیقین سے کلام ہو رہے ہیں وَمَا لَكُمْ اللَّهِ تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَدْمِے کیا ہو گیا ہے تم اس میں سے نہیں کھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو وَقَدْ فَسَّلَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ حالانکہ اللہ تمہیں وعدے فرما چکا ہے جو کچھ اس نے تم پر حرام کیا مگر یہ کہ جب تم لاچار ہو جاؤ یعنی ہماری شریعت میں یہ بات تفصیل پہلے بھی آئی ہے جان پر بنائے تو حرام سے بقدرِ ضرورت استفادے کی اجازت ہے وَإِنَّ كَثِيرًا لِيُدِلُّونَ بِأَحْوَائِمِ غَيْرِ عِلْمِ اور بہت سے لوگ اپنی خواہشات سے بغیر علم گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اِنَّ رَبَّكَ هُوَا عَلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ بے شک آپ کا رب حص سے بڑھنے والوں کو خوب جانتا ہے وَذَرُوْ غَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَا اور چھوڑ دو کھلا گناہ اور چھپا ہوا ظاہری گناہ بھی چھوڑ دو اور پوشیدہ بھی ظاہری تو بھالل سمجھ آتے ہیں یہ الگ بحث ہے کہ اب گناہ کو گناہ نہ سمجھا جائے جی مخلوق میفلوں میں ڈانس ہو رہا ہے اور خاندان کے مرد اور عورتیں ناراج گانا کر رہے ہیں اس کو ہم برا نہیں سمجھتے شریعت منہ کرتی اس سے سودھ خوری کے دھندے ظاہری توبہ کھلے آم ہو رہے ہیں شریعت منہ کرتی زنا کے دعوتیں کھلے آم ہو رہی ہیں یہ جس طرح کے بل بورڈز لگ رہے ہیں جس طرح کے ایڈویٹسمنٹس ہو رہی ہیں کیا گنجائش ہے شریعت میں اس کی اب تو کھلے ظاہری گناہ کو بھی گناہ نہیں سمجھا جا رہا ہے لیکن قرآن کہتا ہے ظاہری گناہوں کو بھی چھوڑو اور باطنی گناہوں کو بھی یہ باطنی پوشیدہ کیا ہوتے ہیں یہ تنہائی میں ڈیٹنگ ہو رہی ہے چیڈنگ ہو رہی ہے اور کیمپس آورز چلنے ایڈوکیشن انسٹیٹیوشنز کے اندر اور ساتھ کے جو ریسٹورنٹس بھرے ہوئے ہیں یہ کیا چلتا آج ہمارے آج دو نام اہنم تنہائی میں کیا کر رہے ہیں بیٹھ کر تین طلاقے پکی ہو چکی پکی ہو چکی پکی ہو چکی مسئلہ علماء سے پوچھئے اگر ہو چکی اس کے بعد بھی تعلقات قائم اگر ہو رہے ہیں اس کے کوئی گنجائش نہیں گناہ ہے بس یہ چین چار مثالیں باقی اب خیاس کر لیجئے ظاہری گناہوں کو بھی چھوڑو اور باطنی گناہوں کو بھی اِمْنَ الَّذِيَ اَكْسِبُونَ الْإِثْمَ سَيُّ جَزَّوْنَ بِمَا كَانُ يَقْتَرِفُونَ بے شک جو لوگ گناہ کرتے ہیں انقریب جو وہ برے کام کرتے ہیں اس کی سزا پا کر رہیں گے وَلَا تَأْكُلُ مِمَّا لَمْ يَتْقُلِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقُ اور اس میں سے مت کھاؤ جس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا اور بے شک یہ گناہ ہے زبا کیا جائے حلال جانور اس کو بھی زبا کیا جائے پھر اس کا گوشت تم استعمال کر سکتے ہو وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِنُكُمْ اور بیشہ شیعاتین اپنے دوستوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتے ہیں تاکہ وہ تم سے جھگڑا کریں کیا جھگڑا کریں اب سنیئے گا ذرا اور کیسی لوجیکل بات آ رہی ہے اور شریعت کے خلاف ہے بات لوجیکل ہے اپیلنڈلی ہے شریعت کے خلاف شیطان نے کیا وسوسہ ڈالا اور اس کی پارٹی کے لوگوں نے کیا وسوسہ ڈالا مشیقین سے کہلوائے جا رہے اوہ بھائی مردار تو حرام ہیں مردار کو کس نے مارا اللہ نے اور زبا کون کرتا ہے تم سنیں دوبارہ مردار حرام ہیں مردار کو مارا کس نے زندگی موت کس کے ہاتھ میں اللہ کے ہاتھ میں مردار کو مارا کس نے اللہ نے جس کو اللہ نے مارا وہ حرام اور زبا کس نے کیا تم نے تم جسے مارا وہ حلال ہاں تم جسے زبا کرو تم جسے مارا وہ حلال اور جسے اللہ مارے وہ حرام اب پکڑ لیے اپنی کھوپڑی کو کیا جواب ہے اس لوجک کا میرے اور آپ کے پاس سمجھا رہیے بات بس اللہ کا حکم ہے جو مردار ہے وہ حرام ہے اور جو تم اس کے نام سے حلال کرو زبا کرو وہ حلال ہے یاد رکھیے گا عقل استعمال کرنے کی اوقات ہے عقل نیچے ہے اور نقل وحی کی تعلیم وہ اوپر رہے گی یہ ہے اصل سمجھنے کا نکتہ عقل نیچے اور نقل وہ اوپر رہے گی وَإِنْ أَفَعَتُمُوا هُمْ اور اگر تم نے مشرقین کا کہا مانا جو چاہتے حلال کرتے ہیں جو چاہتے حرام یہ کہا اگر تم نے مانا سنیں الفاظ اِنَّكُمْ لَمُشْرِقُونَ بے شک تو مشرق ہو جاؤ گے یہ کون سب شرق ہے حلال حرام کے فیصل تم خود کر رہے ہوں یہ اختیار کس کا اللہ کا حاکم کون اللہ سوابنیٹ کس کے لئے اللہ کے لئے حاکمیت کس کے لئے اللہ کے لئے اب تم اس میں دخل اندازی کرو تو یہ اللہ کے برابر کھڑے ہونے کی بات ہے یہ ہے شرقیہ طرز عمل اب یہ بات تو ہرے مشرقین کی حرکتوں کی شاید کبھی کبھی سمجھ میں نہیں آتا کہ قرآن ان کو کیوں ڈسکس کر رہا ہے قرآن اس لئے ڈسکس کر رہا ہے کہ انہوں نے حلال حرام کے اختیارات اپنے ہاتھ میں لے لئے اور یہ اللہ کی آثورٹی کو چیلنج کرنے والی بات ہے تو آج کوئی ادارہ کچھ افراد کوئی پارلیمنٹ کوئی عدالت کوئی سسٹم کوئی بادشاہ اپنا حکم چلائے اللہ کے حکم کے مقابلے میں یا یہ اپنی آثورٹی کو استعمال کریں اور اللہ کے حرام کو حلال کر دیں تو یہ شرک ہے اور ہم پڑھ چکے ہیں جو اللہ کے نازل کردہ کلام کے مطابق فیصے نہیں کرتے وہی کافر وہی ظالم وہی فاسق ہے عملی اعتبار سے اَوَمَن کَانَ مَيْتًا فَأَحْيَنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا بھلا وہ شخص کے جو مردہ تھا پھر ہم نے اس کو زندگی عطا کی اور ہم نے اس کے لئے نور بنایا اب وہ لوگوں کے درمیان اس نور کے ساتھ چلتا ہے تو کیا یہ اس شخص کی طرح ہو جائے گا جو گمراہی کے اندھیروں میں ہے اور اس سے نکل لے والا نہ ہو مردہ تھا مراد وہ ہدایت سے دور تھا اب اللہ نے اس کو ہدایت کے روشنی عطا فرما دی اور اس نور کے ساتھ وہ اپنے معاشرے میں چلتا پھرتا ہے یقیناً یہ اور گمراہی کے اندھیروں میں پڑا ہوا برابر نہیں ہو سکتے الحمدللہ مسلمان ہیں اللہ کا احسان ہے آج یہ نور قرآن میرے اور آپ کے پاس اور اس کو سمجھنے کی مجالی سے اللہ قبول فرمائے کیا اچھو کہ اس نور قرآن کو لے کر اس معاشرے کے جو اندھیرے ہیں ان میں ہم روشنی کو بڑھانے والے بن جائیں ان اندھیروں کو دور کرنے والے بن جائیں اللہ اس نور سے ہمارے دلوں کو منور فرمائے ہمارے اس محول کو اس معاشرے کو منور فرمائے اور ہم اس قرآن سے زندگی پائیں اور اس معاشرے کو زندگی دینے والے بنیں اسی طرح کافروں کے لئے ان کے عمال کو مزین کر دیا گیا جو اندھیروں میں پڑے ہیں ان کو گندگی ہی میں معاذ اللہ معاذ اللہ ملطف آ رہا ہے اور اسی طرح ہم نے ہر بستی میں بنائے اس کے بڑے مجرم تاکہ وہ اس میں مکاریاں کریں اور اس کا انہیں شعور نہیں ہوتا ہر معاشرے کے اندر ہر بستی کے اندر کچھ وہ مجرم ہوتے ہیں جن کے ہاتھوں میں زمام کار ہوتی اختیارات ہوتے ہیں اس کا غلط استعمال کر کے وہ ظلم و ستم کا پہاڑ بھی توڑتے ہیں لوگوں پر لوگوں کو غلام بھی مناتے ہیں جانوروں کی سطح پر زندگی بسر کرنے پر مجبور بھی کرتے ہیں لیکن بالاخر پر اللہ کی پکڑ بھی آتی ہے اور یہ ہے کہ پھر وہ اللہ کی پکڑ میں مبتلا کیے جاتے ہیں سابقہ قوام کے اس تعلق سے بیانات وہ اگلی سورت سورت العراف میں ہمارے سامنے آئیں گے انشاءاللہ وَإِذَا جَاءَتْمْ آیَتٌ اور جب جب ان کے پاس کوئی آیت یعنی نشانی آتی ہے قَالُوا لَن نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَ مِثْلَ مَا اُوتِيَ رُسُولُ اللَّهِ تو کہتے ہیں کہ ہم ہرگز نہیں مانیں گے جب تک کہ ہمیں ویسا نہ دیا جائے جو اللہ کے رسولوں کو دیا گیا یہ ناماننے والوں کی ہر دھرمی کہ نا نا ہم تو خود اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں جیسے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے کچھ لوگوں نے کہا تھا پھر بجری نے آکے ان کا کام تمام کر دیا تھا بارحال تو یہ کہتے ہیں نہیں ہم تو خود چاہتے ہیں کہ ہمیں ویسا ملے جیسے رسولوں کو دیا گیا اللہ کا تفسرہ ان قریب ان لوگوں کو پہنچے گی اللہ کے ہاتھ زلت جنہوں نے جرم کیے وعداب شدید بیماکان یمکرون اور سخت عدا پہنچے گا اس کے بدلے جو وہ مکاریاں کرتے تھے فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَحْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ پس جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دینا چاہتا ہے اس کے سینے کو اسلام کیلے کھول دیتا ہے وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يَوْضِلَّهُ جس کو اللہ چاہتا ہے کہ گمراہ کر دے يَجْعَلْ صَدْرَهُ وَيِّقَا اس کے سینے کو تنگ انتہائی بھینچا ہوا کر دیتا ہے قَأَنَّمَا يَسَّاعَدُ فِي السَّمَا گویا وہ بمشکل ہی آسمان کی طرف چڑھ رہا ہو اب اس سے کچھ لوگوں نے نکال لیا گیا جہاں ہم ہوای جاز میں ہوتے ہیں آکسیجن جو ہے وہ آرٹیفیشلی پروائیڈ کرنی پڑتی ہے جتنا آپ اوپر جائیں گے وہ ہمارا سینہ گھٹنا شروع ہو جائے گا اس سے ہمیں آرٹیفیشلی آکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے بھائی ٹھیک ہے یہ یہ سائٹ پہ رکھو یہ ہوگا نکتہ اس کی نفی نہیں کر رہے ہیں لیکن قرآن ان چیزوں سے بہت اوپر کی بات کرتا ہے جس کے لئے اللہ ہدایت کا فیصلہ فرما دیتا ہے سینے کو کھولا کر دیتا ہے اس کے لئے حق قبول کرنا آسان حق پر جم جانا آسان مشکلات آئے ان کو فیس کرنا آسان اللہ ہمارے سینوں کو اور کھول دے اور جس کے لئے اللہ گمراہی کا فیصلہ کر دے وہ خود ہے جو خود گمراہ ہونا چاہتا ہے اس کے دل کو بھیچا ہوا کر دیتا ہے تنگ کر دیتا ہے وہ جو بات آئی تھی کہ جتنا قرآن کا نزول ہوتا ہے ان کی بغض اور عداوت میں اتنا اضافہ ہوتا ہے یہ ان کی گندگی ہے باطن کی جس کی وجہ سے اب ان کو ہدایت کی بات میں لطف نہیں ہاتا وہ گندگی ہی کی طرف آگے معادلہ بڑھنا چاہتے ہیں اسی طرح ان لوگوں پر کفر کی ناپاکی ڈال دے گا جو ایمان نہیں لاتے وَحَادَا سِرَوَتُ رَبِّيَكَا مُسْتَقِيمَا اور یہ راستہ آپ کے رب کا سیدھا قَدْ فَسْنَا الْآَيَاتِ لِقَوْمِيَا ذَكَّرُونَ یقیناً ہم نے آیات کو کھول کھول کر بیان کر دیا ان لوگوں کے لئے جو نصیت حاصل کرنا چاہیں لَهُمْ دَعُسْسَنَا مِعِنْدَ رَبِّهِمْ ان کے لئے ان کے رب کے پاس سنامتی کا گھر ہے یعنی جنت وَحُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَنُونَ اور وہ اللہ ان کا کارساز ہے اس کے بدلے میں جو کچھ وہ عامال کرتے ہیں وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعَ اور جس میں اللہ سبحانہ وتعالی ان سب کو جمع فرمائے گا کہے گا یَا مَعْشَرَ الْجِنِّ قَدْ اسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْإِنسِ اے گروہِ جِنَّات تم نے بہت سے انسانوں کو اپنے تابع کر لیا تھا وَقَالَ أَوْلِيَاهُمْ مِنَ الْإِنسِ اور انسانوں میں سن کے دوست کہیں گے رَبَّنَ اسْتَمْ تَعَبْ بَعْضُنَا بِبَعْدٍ اے ہمارے رب ہم میں سے بازیں باز سے فائدہ اٹھا لیا وَبَلَغْنَا أَجَنَنَا لَّذِي أَجْجَلْتَنَنَا اور ہم اس مِعَاد یعنی گھڑی کو پہنچ گئے اے اللہ جہ تُو نے مقرر کی تھی یعنی قیامت کا دن یہ کیا ہے کہ جنات کو اللہ فرمائے گا تم نے بہت سے انسان اپنے تابع کر لیے تو یہ بے وقوع بنانے کے معاملہ چلتے رہتے ہیں مشیقین عرب کا معاملہ بھی تھا سفر کرتے تو جب کسی وادی میں ٹھہرتے تو کسی غار وغیرہ میں یا کسی کونے میں آتے پہاڑ کے تو کہتے ہم اس وادی کے جن کی پناہ میں آتے ہیں ایک مفسر نے بڑا پیارا جملہ لکھا وہ جن بھی پھول کر کپہ ہو جاتا ہوگا کہ کتنے بے وقوف لوگ ہیں اسی طرح ہمارے ہوتے نا کچھ تو موکل موکل کرتے اس سے آگے دو ہاتھ آگے نکل جاتے ہیں اور پھر صاحب وہ کچھ کہیں سے مجھے فائد پہنچ جائیں پھر اپنے عقیدوں کو برباد کرنے کے لئے ان ظالموں کے پاس جاتے ہیں جو گندے عمال کرتے ہیں جادو تونے کے اور پھر بے وقوف بناتے ہیں کہ ہمارے قبضے میں جنات ہم یہ کر دیں گے ہم وہ کر دیں گے یہ جو کچھ ہوا کل اللہ کہے گا لوگ تم نے بہت سو کتابع کیا آج اس کا نتیجہ بھگت لو یہ لوگ بھی کہیں گے ہاں ہم نے بڑا فائدہ ہے دوسرے سے اٹھانے کی کوشش کی جنات آتے تھے تعلیم لینے کے لئے کبھی ثابت ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے جنات سے کوئی مدد لی ہو کہ آؤ بدر میں بیرا ساتھ دو سوچئے گا کبھی تنہائی میں بہت اچھی ایک صاحب علیہ نے بات بیان فرمائی حضور نے اللہ ہی سے مانگا اللہ نے چاہا تو فرشتوں کو بھیجا مرنہ جنات حضور کے پاس آتے تھے حضور تعلیم دیتے تھے حضور نے ان سے دین کے کام کے اندر مدد کبھی نہیں مانگی چہے جائے کہ ہمارے کچھ لوگ بے وقوب بن کر اور بے وقوب بنا کر لوگوں کے عقیدوں کو خراب کر کے اپنی تجوریوں کو بھرنا چاہتے ہیں اللہ ان حرام کاموں سے اور یہ جو گمراہی کی بات ہیں ان سے ہم سب کی حفاظت فرمائیں آدمی کو اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے بدلتے حالات کے اندر صبر اس اقامت کا مدائرہ کرنا چاہیے اور اللہ کی طرح سے کسی آزمائش کا فیصلہ آ بھی جائے تو اس پر اللہ کی رضا پر راضی رہنا چاہیے ہاں اپنی جائز آجات کو پورا کرنے کے لئے جائز وسائل کو استعمال کرنا کوئی حرج کی بات نہیں مگر ان چکروں پر پڑھ کر عقید برباد ہوں اس سے گمراہی کی سوا ہاتھ پڑھ لے کچھ نہیں پڑے گا ان کو کہا جائے گا اللہ فرماے گا تمہارا ٹھکانہ آگ ہے اس میں ہمیشہ رہو گے مگر یہ کہ جسے اللہ چاہے مطلب بچانا چاہے گا تو بچائے گا اِنَّا رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ بِشَقْ اللَّهِ تمہارا رب بہت حکمت والا بہت علم والا ہے وَكَذَلِكَ نُوَلِّ بَعْدَ الظَّالِمِينَ بَعْضَمْ بِمَا کَانُوا يَقْسِبُونَ اور اسی طرح ہم نے بعض ظالمین کو بعض پر مسلط کر دیتے ہیں اس کے سبب کے جو وہ عمال کرتے ہیں کہ تمہارے پاس ہمارے رسول نہیں آئے تھے وہ تم پر ہمارے احکام کی تلاوت کرتے تھے وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَوْا يَوْمِكُمْ حَاذَا اور تمہیں دراتے تھے اس دن کے دیکھنے سے قَالُوا شَهِدَنَا یہ سارے جنات اور انسان کہیں گے ہاں ہم گواہی دیتے ہیں وَغَبَتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُنِيَا اور انہیں دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا وَالشَّهِدُ عَلَىٰ أَنفُسِيمَ عَنَّهُمْ كَانُ كَافِنِينَ اور انہوں نے اپنے خلاف گواہی دی کہ بے شک وہ کفر کرنے والے تھے یہ جنات انسان دونوں سے خطاب یہی دو مخلوقات مکلف ہیں ذمہ دار جن کے لئے شریعت کے احکامات اتا کیے گئے سورہ زاریات کے آئے چھپن ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِعَبُدُونَ اللہ فرماتا ہے میں نے جنات اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لئے پیدا کیا یہی دو اللہ کے ہاں جواب دے مخلوقات ہیں پہلی بات دوسری بات یہ ہے جب تک مفسرین کے رائے انسانوں کا سسلہ شروع نہیں ہوا جنات کیونکہ پہلے تھے تو ان کے لئے رسول جنات میں سے ہی آتے تھے جب سے انسان کو خلیفہ بنا دیا گیا نبوت کا سسلہ انسانوں کے لئے شروع ہوا تو انسانوں کے جو پیغمبر ہوتے وہی جنات کے لئے بھی ہوتے اور اب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تمام جنات اور انسانوں کے لئے اللہ کے آخر رسول ہیں اور احادیث سابس شدہ بات ہے کہ جنات حضور کے پاس آتے صلی اللہ علیہ وسلم کبھی قرآن سنا تو ایمان لائے کبھی آتے تو تعلیم لیتے اور حضور ان کو بقاعدہ تعلیم دیا کرتے تھے تو گئے اب امام الانبیاء خاتم الانبیاء و تمام جنات اور انسانوں کے لئے اللہ کے رسول ہیں ظلم کی سزا میں بستیوں کو حلا کر ڈالے جبکہ وہاں کے رہنے والے بے خبر ہوں بے خبری میں عذاب نہیں آتا پیغمبر بھیجے گئے کتابیں بھیجی گئیں اتمام حجت کیا گیا پھر بھی قومیں ڈٹی نہیں باغی بن پر اور سرکشی پر اور پھر اللہ کی طرح سن کے لئے عذاب کا فیصلہ ہوا وَلِكُلِّن دَرَجَاتُ مِمَّا عَمِلُوا اور ہر ایک کے لئے ان کے عامال کے درجات ہیں وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلِن عَمَّا تَعْيَعْمَلُونَ اور آپ کا رب اس سے بے خبر نہیں ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں وَرَبُّكَ الْغَنِيضُ الرَّحْمَةُ اور آپ کا رب بہت بنیاز رحم فرمانے والا ہے اِن يَشَأْ يُذْهِكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِن بَعْدِكُمْ مَا يَشَاء اگر وہ چاہے تو تمہیں لے جائے انہیں حلا کر ڈالے اور جس کو چاہے تمہارا جانشین کر دے جیسے اس نے تمہیں پیدا کیا ایک اور قوم کی اولاد سے تمہیں مٹا کر اللہ کسی اور کو لے آئے جیسے پہلے بھی اللہ بہت سو گلاتا رہا اللہ اس بات پر قادر بے شک تم سے جو وعدہ کیا جاتا ہے وہ ضرور آنے والا ہے یعنی وہ وعدہ پورا ہوگا قیامت کا برپا ہونا وَمَا آنتُم بِمُعْجِزِينَ اور تم عاجز کرنے والے نہیں یعنی اللہ کے فیصلے کو نافذ ہونے سے تم روپ نہیں سکتے اے نبی علیہ السلام فرمائی اے لوگو تم اپنی جگہ کام کرتے رہو بے شک میں بھی عمل کرنے والا ہوں یہ ہے دو ٹوک انداز اور رز کیا گیا تھا کہ سورہ انعام مکی دور کے آخری حصے کی صورت ہے اور یہ اب اطبع میں حجت ہو رہے مشرقین پر اور یہ چیلنج کے انداز جو تم نے کرنے کرو میں تو اپنا عمل کیے چلا جاؤں گا حق پر ڈٹے رہنے اور حق کے دعوت دینے کا فَسَوْفَتَ عَلَمُونَاً قَرِيباً سُمْ جَانَ لُوْگِ مَنْ تَكُونُ الْحُوَ عَاقِبَتُ الدَّارِ کہ کس کے لئے آقبت کا انہی آخرت کا گھر ہے اِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ بے شک ظالم کامیاب نہیں ہوتے وَجَعَالُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَاءَ مِنَ الْحَرْثِ وَلَنَعَامِ نَصِيبًا اور اللہ نے جو کھیٹی اور مویشی پیدا کیے اس سے ان لوگوں نے ٹھہرایا ہے اللہ کے لئے ایک حصہ فَقَالُوا حَلَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ تو اپنے خیال میں یہ کہتے ہیں کہ یہ تو اللہ کے لئے ہے وَحَلَا لِشُرَا قَائِنَا اور یہ ہمارے شریکوں کے لئے ہے پھر بتپرست و مشرکوں کا ایک رویہ بیان ہو رہا ہے مگر توجہ کیجئے گا اس کے کچھ کچھ مظاہر ہمارے معاشروں میں بھی ہیں حصہ کس کو جاتا تھا یتیموں کو مسکینوں کو موتاجوں کو فقراء کو اور بتو والا حصہ کس کو جاتا تھا بت کھاتے تھے ان کی تجوریاں تھی ان کے بینک بیلنس سے کیا نہیں وہ جو مجاور بیٹھے ہوتے تھے پروہت بیٹھے ہوتے تھے وہ جو مذہب کے نام پر لوٹتے تھے ان کی جیبوں میں جاتا تھا توجہ فرمائیے گا پھر کیا ہوتا پس جو ان کے شریکوں کے لیے ہے وہ تو اللہ کو نہیں پہنچتا اور جو اللہ کے لیے وہ ان کے شریکوں کو پہنچ جاتا ہے بہت برا ہے جو وہ فیصلہ کرتے ہیں کبھی فصل کم ہو گئی کبھی تجارت میں نقصان ہو گیا یا فائدہ کم ہوا تو اللہ والا حصہ تو کم کر لیں گے غریبوں کا یتیموں کا مسکینوں کا موتاجوں کا مگر جو شریکوں والا ہے وہ حصہ کم نہیں ہوگا یہ ظلم کون کروا رہا تھا وہ جو مجاور بن کے مذہب کے نام پر لوٹ مار کر رہے تھے ان کے پیٹ میں جاتا تھا بھتو نہیں کھاتے تھے نا یہ ان مذہب کے نام پر لوٹنے والے ڈاکوں کی جیبوں میں جاتا تھا وہ کہتے تھے یہ کم ہوا تو تم پر آسیب آ جائے گا یہ کم ہوا تو تم پر فنا مسیبت آ جائے گی یہ کم ہوا تو تم مارے جاؤ گے یہ کم ہوا تو تم پر نحوست آ جائے گی یہ بالکل کم نہ ہو اور یہ جادہ تھا ان مذہبی لوٹیروں کی جہبوں کے اندر یہ شرک دھندے کرنے والے انہوں نے مذہب کے نام پر انسانیت کو ہمیشہ جو ہے وہ لوٹا ہے وَكَذَلِكَ زَيِّنَ لِكَثِيرِ مِنَ الْمُشْرِقِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ اور اسی طرح بہت سے مشرکوں کے لیے ان کے شریکوں نے اولاد کے قتل کو جو ہے وہ مجزین کر دیا اللہ سبحانہ وتعالی یہ بتا رہے ہیں کہ ماضی میں قتل اولاد کا معاملہ بھی ہوا اور اس قتل اولاد کے دو تین پہلے تھے عرب کے معاشرے میں ایک بیٹیوں کو زندہ رفن کرتے تھے وہ ذکر سور نحل میں آئے گا ایک یہ کہ مفلسی کے در سے ختل کرتے تھے اور یہ بھی تاریخ میں رہا کہ اپنے جھوٹے معبودوں کے نام پر اولاد کو بھیت چڑھانا یہ اب بھی دنیا کے مذاہب کے اندر ہے اور اب بھی دنیا کے اندر جو ترقی آفتہ ممالک ان میں بھی ایک شخص کھڑا ہوتا ہے بدبخ اور تین سو بچوں کو بھینٹ چڑھوا دیتا ہے ماضی خریب کی واقعات ہیں امریکہ کے اندر یہ جہالت چودہ صدیوں پہلے کے جاہلوں کی کنیز نہیں آج کے سو کال سو کال ایڈوانس دور کے اندر بھی ایسی جاہلانہ حرکتیں آپ کے میرے سندھ کے اندر ہی حرکتیں ہوتی ہیں بتوں کے نام پر اور دیوتاؤں کے نام پر بھی چڑھا دیا جاتا ہے بچوں کو اب بھی ہو رہا ہے معاود اللہ خبریں آتی رہتیں یہ ہے جو قرآن ہر دور کے لیے یہ جاہلوں کی جہالت کا بھی ذکر کر رہا ہے ہمیں شکر کرنا چاہیے کہ ہم لوگ اللہ کے فضل و کرم سے صاحب ایمان ہیں اور اللہ نے ان حرکتوں سے میں بچا کر رکھا ہوا ہے لیکن دنیا کے اندر اب بھی حرکتیں جھوٹے معبودوں کے نام پر موجود اور وہ شیطان کی پوجہ پارٹ کرنے والے دیول ورشیبرز پورا ایک ریلیجن بنا رکھا ہے ظالموں نے اور ان کے بھی تصورات بھی چڑھانے کے اب بھی موجود ہیں وَلَوْ شَيْعَ اللَّهُ مَا فَعَلْهُ فَدَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ اور اگر اللہ چاہتا تو وہ ایسا نہ کرتے پہ صاحب انہیں چھوڑ دیں اور وہ جو کچھ وہ جھوٹ بانتے ہیں اس کو بھی ان کے حال پر چھوڑ دیں وَقَالُ هَذِي أَنْعَامُ وَحَرْثُ الْحِجْرِ اور انہوں نے کہا کہ یہ مویشی اور کھیتی یہ ممنوع ہیں لَا يَتْعَمُهَا إِلَّا مَنْنَشَعَوْ بِزَعْمِهِمْ اسے کوئی نہ کھائے مگر وہ جس کو ہم چاہیں ان کے خیال کے مطابق کیا مطلب یہ فلا جانور زبا ہوا اس کا گوش ہم جس کو چاہیں گے وہ کھائے گا فلا کھا سکتا ہے فلا نہیں کھا سکتا ہے پھر وہی حلال حرام کے فیصلے اپنے ہاتھ میں انہوں نے لے رکھیں آگے فرمایا وَأَنْعَامُنْ حُرِّمَ ذُّهُورُهَا اور کچھ مویشی ہے کہ ان کی پیٹ پر سواری حرام کر رکھی ہے وَأَنْعَامُ اللَّهِ يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَ فْتِرَانْ عَلَيْن اور کچھ مویشی ہے کہ زبا کرتے وقت ان پر اللہ کا نام نہیں لیتے یہ جھوٹ باندھنا ہے اللہ کی طرف انہیں سزا دے گا جو کچھ کے وہ جھوٹ باندھتے ہیں وَقَالُ مَا فِي بُتُونِ حَاذِرَنْ عَامِ خَالِصَتُ لِذُكُورِنَ اور انہوں نے کہا جو ان مویشیوں کے پیٹ میں ہیں وہ خالص ہمارے مردوں کے لیے ہیں وَمُحَرَّمُنْ عَلَى عَزْوَاجِنَ اور ہماری عورتوں پر حرام ہیں یہ ڈیگریٹ کرنے والی بات اور آگے سنیں وَإِيَكُمْ مَيْتَتَنْ فَهُمْ فِيهِ شُرَا اگر وہ جو جانور کے بطن میں پیٹ میں اگر مردہ ہے تو سب اس میں شریک مردار شارع کھائیں گے اور صحیح نکلا سلامت نکلا تو مرد کھائیں گے عورتی نہیں کھائیں گی بچہ تم کون ہو یہ فیصلے کرنے والے یہ پابندیے لگانے والے فرمایا کہ سید زیہم وَسْفَهُمْ جل اللہ نے ان کی باتیں بنانے کی سزا دے گا اِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ وہ بے شک حکمت والا علم رکھنے والا ہے ہمارے میں کبھی کبھی اب تو شہد کم ہو گیا واللہ عالم میری معلومات کم ہیں گود بھرائی کے رسلے ہوتی کیا ہوتا اس خانے میں وہ عورتیں کھائیں گے جن کے بچے پیدا ہو گئے ہیں کیوں باقی کیا چھوت ہیں کیا خاص کھانا بنے گا وہ کھائیں گے جن کے بچے پیدا ہو چکے ہیں وہ خواتین جن کے ہاں بچے پیدا نہیں وہ نہیں کھائیں گی اور تم نے یہ فیسے کب سے کرنا شروع کر دی ہم اس کو لائٹ لیتے ہیں ہم اس کو لائٹ لیتے ہیں ہم اس کو ہلکا لیتے ہیں اور پچھلی وش اس میں آتا اگر تم نے حلال حرام کے فیسے خود کرنا شروع کر دیئے تم مشرق ہو جاؤ گے یہ اتنا سخ مسئلہ ہے تو یہ گھرلو معاملات سے لے کہ پارلیمنٹ تک جائے گا ہاں نکتہ یہ سمجھنے والی بات ہے کیوں اللہ یہ واقعات بیان کر رہے ہیں ہم تو کہیں گے پاغل تھے جاہل تھے بے وقوف تھے ہم تو یہ کہہ رہے ہیں نا تو اللہ کیوں قرآن میں بیان کر رہے ہیں اللہ کا اتنا عظیم کلام ہے اس لئے بیان کر رہے ہیں کہ یہ جہالت اگر تمہیں جانوروں میں نظر آ رہی ہیں حلال حرام یہ کر رہے ہیں تو یہ بھی جہالت ہے کہ پارلیمنٹ کی سطح پر بیٹھ کر عدالت کی قرصی پر بیٹھ کر کوئی اللہ کے حرام کو حلال کر رہا ہو یہ بھی جہالت ہے اور یہ شرک ہے اگر جانوروں کے بارے میں حلال حرام کے فیصلے کرنا تو اجتماعی معاملات میں اللہ کی حرام کردہ کو حلال کرنا یہ بھی جہالت ہے اور یہ بھی شرک ہے یہ ہے جو اللہ سبحانہ وتعالی مجھے اور آپ کو آنکھیں کھول دینے کیلئے سمجھا رہا ہے اللہ کرے کہ ہم یہ بات سمجھ میں آئے ہم تو کہہ رہے ہیں جاہل تھے اللہ کہہ رہے ہیں اس سطح پہ بھی اگر کوئی حلال حرام کے فیصلے خود کر رہے ہیں یقیناً وہ خسارے میں پڑ گئے جنہوں نے نادانی بےوقوفی سے اپنی اولاد کو قتل کر ڈالا اور جو اللہ نے انہیں عطا فرمایا انہوں نے حرام ٹھہرا لیا اللہ پہ جھوٹ باندھتے ہوئے یقیناً وہ گمراہ ہو گئے اور وہ ہدایت پانے والے نہ تھے وہ ہو اللہ انشہ جنہ کی معروشات اور وہ اللہ جس نے باغات پیدا کیے جو چھتریوں پر چڑھائے جاتے ہیں جیسے کہ انگور کی بیلیں یہ چھتری وہ بارش والی نہیں سمجھئے گا ٹھیک ہے بزرگوں کو تو سمجھ آ جائے گی لیکن اسی طرح کر ہم نے باغات دیکھیں تو وہ بیلوں کو چڑھانے کے لیے سپورٹ جو دی جاتی ہے وہ شیڑ سے بن جاتا ہے چھتری کی طرح سا وہ جو ہے ان کو چھتریوں کہا جا رہا ہے تو اللہ کی سنعی اس کا بیان وہ اللہ ہے جس نے باغات پیدا کیے چھتریوں پر چڑھائے ہوئے جیسے کہ انگور مثال ہے وہ غیر معروشات ایسے بھی کہ جن کو چھتریوں پر چڑھانے کی حاجت نہیں آتی وَنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا اُکُلُوہُ وَخَجُورَ وَخْحَيْتِي اس کے پھل مختلف ہیں وَالزَّيْتُونَ وَالرُمَّانَ مُتَشَابِهُ وَغَيْرَ مُتَشَابِهُ وَزَّيْتُونَ اور انار ان کے پھل ملتے جلتے بھی ہیں اور جدہ جدہ بھی ٹیسٹ کے اعتبار سے سائز کے اعتبار سے تاثیر کے اعتبار سے علاقوں کے اعتبار سے قُلُو مِنْ ذَمَرْهِ اِذَا اَثْوَرَ جب پھل لائے تو اس کے پھل کو کھاؤ اور وَآَتُو حَقَّهُ یَوْمَحَسَانِ اور اس کے کارٹنے کے دن اس کا حق ادا کرو ایک مراد دی اللہ کی رامِ صدقہ کرو اور ایک مراد جو فصل ایک جگہ ایک خیت میں دو مرتبہ سال میں آ رہی ہے تو عشر دو مرتبہ دیا جائے گا اس کے احکام بہرحال تفسیلی اپنی جگہ وَلَا تُصْرِفُ اور اسراف نہ کرو اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْنِفِينَ بِشِقْ اللَّهِ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا اسراف کہتے ہیں حد سے آگے بڑھ جانا زیادتی کرنا کھانے پینے میں بھی زیادتی نہ ہو یعنی کہ انسان اپنے آپ کو بچانے کی بھی کوشش کریں اتنا نہ ٹھوسے کہ اپنے آپ کو خود مار ڈالے اپنا جسم کا بھی حق ہے اور اسی طرح کھانے پینے کے معاملے میں بھی زیادتی نہ ہو اور خرچ کرنے کا معاملہ خرچ کرنے کے معاملے میں زیادتی کیا بھئی انفاق کا بڑا اچھا در سنا جا کے آن لائن سارا ٹرانسور کر دی ہے بڑا سا چیک لکھ کر دے دی ہے دو دن کے بعد کیا ہو رہا ہے بھائی کوئی ہے جو میری مدد کرے واللہ کے بندے یہ تم نے زیادتی کر ڈالی اپنے ساتھ تو کھانے پینے میں بھی میان روی اور اللہ کی رامے خرچ کر رہا ہے بننا مخلوق پر بھی خرچ کر رہا ہے اس میں بھی میان روی کیا مطلب ایسا نہ ہو جائے کہ سارا جوش میں آ کے دے دیا اور اب اگلے دن دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑ جائے یہ بھی درست نہیں ہے بلکہ حدیث ہے کتنا پیارا فطری دین ہے چوپائیوں میں سے اللہ نے بڑے جانور بھی بار بردار پیدا کیے اور زمین پر لگے ہوئے بھی چھوٹے چھوٹے اونٹ ہے بہت ہی اونچ ہے بکری چھوٹا سا جانور یہ اللہ ہی کی سناعی ہے جو اللہ نے تمہیں رزق میں سے عطا فرمایا اسے کھاؤ وَلَا تَتَّبِعُ خُطْوَاتِ شَيْطَان اور شیطان کے نشی قدم کی پیر بھی نہ کرو حرام مال نہ کماؤ حرام سے کوئی شہ حلال ہی کی ہے حرام سے لی ہے تو وہ بھی درست نہیں اللہ کا نام لے کا زبا کرو یہ سارے پہلو ہیں وَلَا تَتَّبِعُ خُطْوَاتِ شَيْطَان اور شیطان کے نشی قدم کی پیر بھی نہ کرو اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوُ مُبِين لِشَبْو تمہارا کھلا دشمن ہے ثمانیت ازواج آٹھ قسم کے جوڑے ہیں کل آٹھ جانور بنیں گے ان کے جوڑوں کا ذکر ہے مِنَ الدَعْنِثْ نَيْنِ وَمِنَ الْمَعْزِثْ نَيْنِ دو بھیڑ سے ہیں اور دو بکری سے یعنی نر اور مادہ قُلْ آ ذَكَرَيْنِ حَرَّمَ عَمِ الْأُنْثَيَنِ اَمَّا شْتَمَنَتْ عَلَيْهِ اَرْحَامُ الْأُنْثَيَنِ اے نبی سے پوچھئے کیا اللہ نے دونوں نر حرام کیے ہیں یا دونوں مادہ یا وہ جو دونوں مادہ کے رحموں میں لپٹا ہوا بچہ ہے ابھی وہ جو تھا نا کہ اگر مردار ہوگا تو سب کھائیں گے اور سلامت ہوگا تو زمبر کھائیں گے بھائی اللہ نے کس کو حرام کیا ہے نر کو حرام کیا مادہ کو حرام کیا میل یا فیمیل کس کو حرام کیا بتاؤ تو نبی اون بی علم انکم تم صادقین مجھے کسی علم کی دلیل کی بنیاد پر بتاؤ تو صحیح اگر تم سچے ہو وَمِنَ الْعِبِلِثْنَيْنِي وَمِنَ الْبَقَرِثْنَيْنِي اور دو گائے سے پیدا کیے اور دو اونٹ سے اور دو گائے سے پیدا کیے تو یہ چار جوڑے کل آٹھ جانور بنے نر مادہ قُلْ آ ذَقَرَيْنِ حَرْنَمَ أَمِلْ أُنْتَيَّنِي اَمَّشْتَمَلَدْ عَلَيْهِ اَرْحَامُ الْأُنْتَيَّنِ آپ پوچھیں کہ کیا اللہ نے دونوں نر حرام کیے ہیں یا دونوں مادہ یا جو دونوں کے رحموں میں لپٹا ہوا ہو یعنی ابھی بطن میں ہے بچہ کیا حرام کیا ہے اَمْكُمْ تُمْ شُهَادَاءِ وَسَّاكُمْ اللَّهُ بِحَادَا کیا تو اس موقع پر موجود ہے جب اللہ نے تمہیں اس بات کا حکم دیا تھا فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَعَلَى اللَّهِ قَدِيمَةِ پس اس سے بڑھ کا ظالم کون ہوگا جو اللہ بجھوٹ ماندے بِذِلَّمْ نَاسِ بِغِیرِ عِلْم تاکہ لوگوں کو بغیر علم وہ گمراہ کرے اِنَّ اللَّهَ لَا اَحَدِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ بِشَكَ اللَّهِ ظلم کرنے والے لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا یہاں ظلم کیا ہے وہی بات حلال حرام کے فیصلے خود کرنے لگ جانا یہ ظلم یعنی شرک کی رویش ہے اے نبی علیہ السلام فرمائی جو مجھ پر وحی کی گئی ہے اس میں کسی کھانے والے پر کچھ حرام نہیں اللہ سوائے اس کے چار باتوں کی حرمت اب تیسری مرتبہ آ رہی ہے اَنْ يَكُنَ مَيْتَتًا اِلَّا اِكِهِ وَوْ مُرْدَارُ ہو اَوْ دَمَ مَسْقُوحًا يَا بَهْتَهُوَ خُون اَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ یا سور کا گوش فَإِنَّهُ رِجْس کہ وہ سور تو پورے کا پورا ناپاک ہے اَوْ فِسْخًا یا وہ گناہ کی بات اَوْ هِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام بکارا گیا ہو یہ چار باتیں پہلے بھی آئیں البتہ یہاں ایک بات اہم آئی ہے دَمَ مَسْقُوحًا بہتا ہوا خون بقی جگہ دم کا لفظ ہے یہاں مَسْقُوحًا تو ایک اصول مفسرین کا سمجھ لیں اس کا اظہار تو ہوتا رہا لیکن اصول بیان ہو جائے گا القرآن يُفَسِّرُ بَعَضُهُ بَعْضًا قرآن کا ایک حصہ دوسرے حصے کی تفسیر کرتا ہے تشریح کرتا ہے بقی جگہ دم کا لفظ ہے خون یہاں مَسْقُوحًا بہتا ہوا یعنی حلال جانور کو جو زباہ کیا جاتا ہے وہ جو نصوں سے اس کا خون بہتا ہے زباہ کے فوراً بعد یہ خون تم استعمال نہیں کر سکتے یہ ہے جو اس مقام پر وضعات آئی باقی ان چار باتوں کی حرمت کا ذکر پہلے بھی آیا ہے فَمَنِ اتُّرَّ غَيْرَ بَاغِيُ وَنَا عَادٍ پس جو لاچار ہو جائے بشرتے کے نافرمانی کرنے والا نہ ہو اور نہ ہی سرکشی کرے فَإِمْنَ رَبَّكَ غَفُورُ وَرَحِيمُ تو بے شک آپ کا رب بہت بخشنے والا نہائیت رحم فرمانے والا ہے وَعَلَى الَّذِينَ هَادُو حَرَّمْنَا كُلَّذِي وَفُرُ اور ان لوگوں جو یہودی ہوئے ہم میں حرام کر ڈالا ہر ناخن والا جانور وہ تھے تو جانور حلال ان کی سرکشیوں کی وجہ سے حرام کر دئیے گئے ناخن والے جیسے کہ وہ پنجے ان کے پھٹے ہوئے ہوں تھوڑے اونٹ ہے شطرمرخ ہے بتخ وغیرہ تفصیلات تفاصیر میں ہیں ہر ناخن والے جانور کو حرام کر دیا وَمِنَ الْبَغْرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ اور ہم نے گائے بکریوں میں سے شخو مہوما دونوں کی چربی ان پر حرام کر ڈالی اِلَّا مَا حَمَلَتْ وَهُورُهُمَا اَوْلْحَوَایَا اَوْمَا خُطَلَتْ بِعَظْمْ سوائے اس کے کہ جو ان کی پیٹ یا آنتوں سے لگی ہو یا ہڈیوں کے ساتھ ملی ہو وہ چربی تو حلال سرکشیوں کی وجہ سے حلال چیزیں بھی اللہ روک لیتا ہے یا حرام کر دیتا ہے یہ بات پہلے بھی آ چکی وہی بیان پھر آیا ہے پس اگر اے نبی علیہ السلام یہ آپ کو جھٹلائیں آپ فرما دیجئے کہ تمہارا رب تو بہت وسعت والا رحمت والا ہے وَلَا يُرَدُ بَأَسْهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ اور اس کا عذاب مجرمین کے قوم سے تعالیٰ نہیں جاتا سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَقُوا لَوْشَىٰ اللَّهُمَا أَشْرَقْنَا وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ شَيْءِ ان قریب شر کرنے والے کہیں گے اگر اللہ چاہتا تو نہ ہم شر کرتے نہ ہمارے باپ دادا کرتے نہ ہم کسی شئے کو حرام ٹھہراتے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا لِهِ رَاجِبُ یہ تاریخ انسانی میں بہت بڑا الزام معاذ اللہ لوگوں نے اللہ پر لگایا جنہوں نے جرائم کرنے ہو اللہ چاہتا تو نہ ہم شر کرتے نہ ہمارے باپ دادا کرتے نہ ہم کسی شئے کو حرام ٹھہراتے یہ تو مشیعتِ الٰہی کا معاملہ ہے اس کا ایک تلخ جواب کیا ہے بھئی ایسے شس کو میں اٹھا کر پتھر ماروں اور وہ چیخے اور میں آگے سے کہوں بھئی اللہ کی مشیعت میں تو یہ یہ کھاؤ وہ کھائے گا پتھر کیا خیال ہے یہی جواب تقدیر کی بحث پر اتھر آنے والے لوگوں کو اہلِ علم کی طرف سے دیا جاؤں ہمارے گا قضور اللہ کی طرف سے تیہ ہے تو بھائی لو میں ایک ای فورڈی سیون نکالتا ہوں اور پورا برس مارتا ہوں تمہیں مروگے لکھا ہے اللہ کی مشیعت میں وہ آگے سے کہے گا بھئی مارو گے تو تم نہ تو اسی طرح کہا جائے گا شرک کیا تو تم نے حرام قرار دیا تو تم نے نافرمانی کی تو تم نے اپنا اختیار کر کے بھائی بات سمجھا رہی یہ بہانے ہیں یہ لیم ایکسکیوزز ہیں کہ بھائی اللہ نے چاہا تو میزے ہو گئے اسی طرح ہمارے اللہ چاہے گا تمہیں نماز پڑھ لوں گا بھائی اللہ تو چاہتا ہے تم بھی تو چاہو تم حمد تو پکڑو اللہ توفیق دے گا انشاءاللہ بات سمجھا رہی یہ مشیعت الہی کا بہانہ بندہ کہاں بناتا ہے جب اس کو جان چھوڑانی ہوتی ہے اللہ تعالی کی اتاث سے کبھی کسی نے کہا اللہ چاہے گا تمہیں صبح سکول چلا جاؤں گا اللہ چاہے گا تمہیں آفیس جاؤں گا اللہ چاہے گا تمہیں دکان کھول لوں گا کبھی کہا کسی نے اللہ چاہے گا تمہیں کھانا کھالوں گا بھائی بھائی خود ہی کھانا کھاتے ہیں خود ہی سکول جاتے ہیں خود ہی کالج جاتے ہیں خود ہی بزنس کے لئے جاتے ہیں یہ کام اپنا سمجھتے ہیں اور جو اللہ نے احکام ہم پر لازم کی اس کو اللہ پر ڈالتے ہیں یہ صحیح نہیں ہے یہ اندر کا چور ہے آدمی دل کو بہلانے کو غالب یہ خیال ہم کہتے ہیں اچھا ہے بہت برا خیال ہے پکڑے جاؤ گے اللہ سبحان و تعالیٰ کے ہم اللہ محفوظ رکھے یہ بتایا گیا اس مقام پر اسی طرح جھٹلایا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے یہاں تک کہ انہوں نے ہمارا عذاب چک لیا اے نبی علیہ السلام فرما دیجئے کیا تمہارے پاس کوئی یقینی بات ہے علم کی بنیاد پر تو اس کو ہمارے سامنے ظاہر کرو ام تتبعونا اللہ ون تم تو صرف گمان کے پیشے چلتے ہو وَإِنْ أَنْتُمِ اللَّهَ تَخْرُسُونَ وَتُم صرف قیاس آرائیاں کرتے ہو یعنی تکے لگاتے ہو کوئی حقیق علم تمہارے پاس دلیل کی بنیاد نہیں ہے قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّتُ الْبَالِغَمُ اے نبی علیہ السلام فرما دیجئے کہ اللہ ہی کی حجت یعنی دلیل وہ پوری ہے فَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُ مَجْمَعِينَ بس اگر وہ اللہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے دیتا قُلْ هَلُمَّ شُهَدَاءَكُمُ الَّذِينَ اشْهَدُونَ أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ حَادَامُ اے نبی علیہ السلام فرما دیجئے لاؤ اپنے گواہ جو گواہی دے کہ اللہ نے یہ یہ حرام کیا ہے فَإِن شَهِدُونَ فَنَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ پھر اگر یہ گواہی دے بھی دیں تو آپ فرمائے تو آپ ہرگز ان کے ساتھ گواہی مد دیجئے گا وَلَا تَتَّبِعَ اَحْوَاءَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِعَایَاتِينَ اور نہ ان کی خواہشات کی پیروی کیجئے گا جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ اور وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وَهُمْ بِرُبِّهِمْ يَعْدِنُونَ اور وہ اپنے رب کے برابر ٹھہراتے ہیں ان کو جو جھوٹے معبود ہیں اگلی آیات میں بہت قیمتی معاشرتی ہدایات آ رہی ہیں پہلی بھی تھوڑی سی ذکر میں آئی تھی البقرہ آیت نمبر 83 میں اور انیسا آیت نمبر 36 میں ہم نے مختصر پڑا یہاں بھی بیان مختصر ہوگا یہ معاشرتی ہدایات تفصیل سے ہم پڑھیں گے سورہ بنی اسرائیل کے تیسے اور چوتے رکو میں پندروے بارے میں اور خاص طور پر ارزین اپنے بچوں کو ضرور لے کر آئیے گا جب وہ پندروے بار آئے گا انشاءاللہ کچھ دن ہیں بھی ہمارے پاس کہ ماباب کے حوالے سے بہترین بیان جو قرآن حکیم میں کلائمکس ہے وہ اس مقام پر آتا ہے تو زیادہ تفصیل ان ہدایات کی سورہ بنی اسرائیل رکو نمبر 34 میں انشاءاللہ بیان کریں گے ابھی مختصر بیان ہے قل تعالو اے نبی علیہ السلام فرمائیے آؤ اے لوگوں اتلو ما حرم ربکم علیکم آؤ میں تمہیں تلاوت کر کے بتاؤں تمہارے رب نے تم پر کیا حرام فرمایا ہے یہ رکو مکمل کریں گے اور آٹھ رکت تراوی انشاءاللہ ادا کریں گے آؤ میں تمہیں تلاوت کر کے بتاؤں تمہارے رب نے تم پر کیا حرام فرمایا اللہ تشرکو بھی شیعہ کہ تم اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانَ اور ماباب کے ساتھ اس سے سلوک کرنا وَلَا تَقْتُلُ أَوْلَادَكُمْ مِنْ عِمْلَاقُ اور مت قتل کرنا اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے نَحْنَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاہُمْ ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور ان کو بھی نائز پر قابض ہو کر بیٹھتے ہیں اور ایک عظیم اکثریت کو محروم کرتے ہیں ان ظالموں کا ہاتھ پکڑ دیں اور ان کی تجوریوں سے پیسہ نکلوا کر مخلوق خدا تک پہنچانے کی ضرورت ہے تب ہوگا جب ایک عادلانہ نظام قائم ہو باقی یہ جو دھندے ہیں فیملی پلاننگ کے نام با بچے دو اچھے والی باتیں اس پر کچھ کلام پہلے آ چکا آئندہ بھی کریں گے بارویں پارے کے شروع میں انشاءاللہ وَلَا تَقْرَبُ الْفَوَاحِشَ مَا وَحَرَ بِنْهَا وَمَا بَطَنْ اور بے حیائی کے قریب نہ جاؤ چاہے وہ کھلی ہوں یا پوشیدہ کس ذکر آ چکا گناہ ظاہری ہوں یا پوشیدہ ان سے بچنے کا حکم وَلَا تَقْتُلُوا نَفْسَ الَّذِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقُ اور جس جان کو اللہ نے محترم تھیرایا اسے قتل نہ کرو مگر حق کے ساتھ اللہ نے انسانی جان کو محترم تھیرایا مگر حق کے ساتھ قتل کی اجازت یہ حکم ہے مثلا قاتل کو قتل میں قاتل کو قصاص میں قتل کیا جائے گا سورہ البقر آیت نمبر 179 میں قصاص کا حکم ہے اسی طرح وہ ڈاکو جو سلطنت کے اندر لونٹ مار کرے ان کی ایک سزا کیا تھی ٹکڑے ٹکڑے کر کے قتل کیا جائے سورہ مائدہ آیت نمبر 33 میں ہے احادیث میں ہے مرتد اپوسٹیٹ کی سزا کیا ہے قتل بنی اسرائیل میں بھی تھی سورہ البقر آیت 54 میں پڑھ چکے and so on تو جہاں شریعت نے اجازت یہ حکم دیا وہاں تو قتل کیا جائے گا ایک انسان کو otherwise انسانی جان محترم ہے چاہے غیر مسلم ہی کی کیوں نہ ہو یہ اسلام کی بات سورہ المائدہ آیت نمبر 32 ایک جان کو بچایا ساری انسانیت کو بچایا اور ایک جان کو نہاق قتل کیا تو اس نے ساری انسانیت کو قتل کیا یہ ہے جس کا تمہیں اللہ حکم دیتا ہے تاکہ تم سمجھو وَلَا تَقْرَبُوا مَالِ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِهِ يَأَحْسَنُ حَبْتَ يَبْلُغَ أَشْدَّ وَا يَتِيم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ مگر اس طریقے پر جو بہت امدہ ہو یہاں تک کہ وہ اپنی پخت عمر یعنی جوانی کو پہنچ جائیں البقرہ النساء میں کافی بات آ چکی ہے یتیموں کے بارے میں وَأَوْفُ الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْتُ اور انصاف کے ساتھ نابطول پورا کرو شویعہ بلی السلام کی قوم کا بیان سورہ عراف میں آئے گا تو نابطول کی کمی کا وسیع تصور وہاں بیان کر دیں گے جو حقوق و فرائض تک بھی جائے گا لَا نُكَلِّفُ نَسَّنِ إِلَّا وُسْعَحَا ہم کسی کو مکلف یعنی ذمہ دار نہیں ٹھہراتے مگر اتنا جتنا کہ اس کی وسعت یعنی capacity ہو وَإِذَا قُلْتُم فَعَدِيلُوا وَلَوْكَانَقْ ذَا قُرْبَ اور جب تم بات کہو تو انصاف کی عدل کی بات کہو چاہے رشدان ہی کا معاملہ کیوں نہ ہو عدل کی بات بہت بڑی بات انیسا آیت نمبر 135 المائدہ آیت نمبر 8 پڑھ چکے چاہے اپنوں کے خلاف بات جائے بات عدل کی کہو کسی کی محبت اور کسی کی دشمنی عدل کی بات کہنے اور عدل کی نفاظ میں رکاوٹ نہ بنے وَبِعَهْدِ اللَّهِ اَوْفُوْ اور اللہ کے آہد کو پورا کرو صورت المائدہ جیسی آیت صورت بلکہ جس میں شریعت کے نفاظ کا بیان اس کا آغاز کس سے شروع ہوا اس کا آغاز کس سے ہوا اپنے وعدوں کو پورا کرو یہ اتنی اہم ہدایات ذَلِكُمَ السَّوَاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ یہ جس کا اللہ نے تمہیں حکم دیا تاکہ تم نصیت حاصل کرو وَأَنَّ هَذَا سِرَاطِ مُسْتَقِيمًا فَتَّبِعُوْ اور یہ کہ یہ میرا سیدھا راستہ ہے پس اسی کی اتباع کرو وَلَا تَتَّبِعُ السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِ اور دوسرے راستوں پر نہ چلو کہ وہ تمہیں اس صحیح راستے سے جدا کر دیں گے ذَارِكُمْ أَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ اور یہ ہے جس کا اللہ نے تمہیں حکم دیا تاکہ تم تقوی اختیار کرو ثُمَّ آتینا موسیٰ الكتاب تماما پھر ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا کی اس پر اپنی نعمت کو پورا کرنے کے لیے عَلَى الَّذِي اس پر احسنہ جس نے عمدگی کے ساتھ عمل کیا احسان یاد آیا حُسن عمدگی ایکسیلنس وَالتَفْصِيلَ لِكُلِّ شَيْءٍ اور ہر شے کی تفصیل کے لیے وَهُدَوْ وَرَحْمَتًا اور ہدایت اور رحمت کی طور پر وہ کتاب تورات عطا کی تھی موسیٰ علیہ السلام کو لَعَلَّهُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ تاکہ وہ اپنے رب سے ملاقات پر ایمان لائیں یہ موسیٰ علیہ السلام کی کتاب کا ذکر ہوا اور یہ پچھلی ہدایات ہم نے پڑھی یہ تورات میں بھی ہدایات تھیں اور اب یہ قرآن میں بھی ہدایات ہیں اس قرآن کا بیان اگلی آیت میں ہے وَهَارَا كِتَابُنْ أَنزَلْنَاهُ مَعَرَكُنْ اور ہم نے یہ کتاب نازل کی ہے یعنی قرآن برکت والی ہے فَتَّبِعُوْهُ بَسْ اے لوگو اس کی پیروی کرو وَتَّقُوْ وَالْلَّهُمْ تَقْوَىٰ اخْتَيَارُ کرو لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ تاکہ تم پر رحم کیا جائے قرآن برکت والی کتاب اور اس لیے آتا کی گئے اس کی پیروی ہو پیروی کب ہوگی جب پتا تو ہوگی اس میں کیا لکھا ہے اسی مقصد کے لیے یہ کوشش ہے اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے ہم سیکھے بھی سمجھے بھی اور قرآن حکیم کی اتباع یعنی اس کی واقعاتاً پیروی کرنے والے بھی بنے کہیں تم یہ نہ کہو کہ ہم سے پہلے دو گروہ پر کتاب اتاری گئی یہ مشکین کو کہا جا رہے کہیں تم یہ نہ کہنا کہ ہم سے پہلے تورات اور انجیل یہود اور نصارہ کو دی گئی وَإِن كُنَّا عَمْ دِرَا سَتِهِمْ لَغَافِنِينَ اور یہ کہ ہم ان کے پڑھنے پڑھانے سے بالکل بے خبر تھے اللہ تعالیٰ نے یہ ایکسکیوز بھی تمہارا ختم کر دیا لو کتاب آگئی آخری اور آگئے آخری رسول علیہ السلام کہ اگر ہم پر کتاب نازل کی جاتی تو ہم زیادہ ہدایت پر ہوتے پس اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ کی آیات کو جھٹلائیں اور ان سے مو موڑیں سَنَجَزِلَّدِينَ يَسْدِفُونَ عَنْ آَيَاتِنَا سُوءَ الْعَذَابِ ہم ان لوگوں کو جل سزا دیں گے جو مو موڑتے ہماری آیات سے بُرے عذاب کے ذریعے بِمَا کَانُوا يَسْدِفُونَ اس لیے کہ وہ مو موڑا کرتے تھے لو اب کتاب آگئی اگر مو موڑو گے تو پھر اللہ کی پکڑ کا تم شکار ہو جاؤ گے هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَمْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةِ کیا وہ انتظار کر رہے ہیں اسی بات کا کہ ان کے پاس پریشتے آ جائیں اَوْ يَأْتِيَ بَعْضُ عَيَاتِ رَبِّ یا آپ کے رب کے کچھ نشانیاں آ جائیں یَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ عَيَاتِ رَبِّ جس دن آئیں گے آپ کے رب کی بعض نشانیاں لَا يَنْفَعُ نَسَّنْ ایمَانُهَا تو کسی کو کام نہ دے گا اس کا ایمان لانا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ جو پہلے اس سے ایمان نہ لائا اَوْ كَسَبَتْ فِي ایمَانِهَا خَيْرَا یا اس نے اپنے ایمان کے بارے میں کوئی بھلائی کمائی نہ ہو یعنی فرشتوں کا نزول کبھی عذاب کے لئے ہوتا ہے جیسے کہ قوم اللوت پر عذاب فرشتوں کے ذریعے بھی آیا یا دیگر اقوام کی طرف نمبر دو اللہ کے آیات جب آ جائے تو معاملہ چکا دیا جائے گا اور بعض بڑی آیات جو قیامت سے قبل جن کا ظہور ہونا ہے اس کے بعد تو توبہ کی محلت بھی ختم ہو جائے گی قُلِ انتظیرو اِنَّا مُنتظیرون آپ فرما دیجے انتظار کرو تو بے شک ہم بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والے ہیں اِنَّا الَّذِينَ فَرَّقُوا دِینَهُمْ بے شک جن لوگوں نے دین میں تفرقہ ڈالا وَقَانُوا شِعَعًا اور وہ گروہ گروہ ہو گئے شیعہ کا جو لغوی ترجمہ ہے نا وہ ہے گروہ گروہ ہو جانا باقی ہماری تاریخی بحثیں وہ اپنی جگہ حقیقت ہیں ان میں تو جانے کا موقع نہیں لیکن لغوی طور پر شیعہ کا لفت اس کا مطلب ہوتا ہے گروہ گروہ ہو جانا تو جنہوں نے دین میں تفرقہ ڈالا گروہ گروہ ہو گئے یعنی اصل دین اصول دین سے ہٹ کر من چاہی باتوں کو دین کے طور پر اختیار کر لیا بھونڈے اقائد کا ان میں اضافہ کر ڈالا بدعات کا ان میں اضافہ کر ڈالا من چاہی باتوں کو دین سمجھ لیا یہ جن لوگوں نے روش اختیار کی فرمایا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْء اے نبی علیہ السلام آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں اِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللَّهِ بے شک ان کا معاملہ تو اللہ کے حوالے ہیں ثُمَّ يُنُبِّيُوهُمْ بِمَا کَانُ يَفْعَلُونَ پھر اللہ انہیں بتا دے گا اس کے بارے میں جو کچھ کے وہ کرتے تھے مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلْهُ عَشْرُ عَمْثَارِحَ جو کوئی نیک عمل لائے گا تو اس کے لئے اس کا دس گناہ ہوگا سبحان اللہ وَمَنْ جَاءَ بِالسَيَّةِ فَلَا يُجَزَائِ اللَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ اور جو برائی لے کر آئے گا تو ویسا ہی بدلہ پائے گا اور ان پر کچھ بھی ظلم نہیں کیا جائے گا یہ اللہ کی شانِ کریمی ہے نیکی کا کمس کم بدلہ دس گناہ اور زیادہ کتنا سات سو گناہ اور کتنا اس سے زائد اللہ جس کو چاہے گا عطا کرے گا یہ اخلاص کتنا ہے للاحیت کتنی ہے کتنے مشکل حالات میں بندہ خیر کا نیکی ایک عمل کر رہا ہے اس بنیاد پر انشاءاللہ عجر بڑھتا چلا جائے گا بدی کمائی تو ویسا ہی اس کو بدلہ دیا جائے گا کسی کے ساتھ بے انصافی نہ ہوگی اگلی آیات بڑی قیمتی بڑی جامع آیات ہیں اِن قُلْ اِنَّنِ حَدَانِ رَبِّينَ اچھا یہ جملہ کہ جامع ہیں تو کیا باقی آیات جامع نہیں یہ سبھی جامع ہیں لیکن مختلف جامع کمپریہنسف مختلف عنوانات اور موضوعات کے اعتبار سے بعض مقامات بڑے اہم اور جامع ہوا کرتے ہیں دین کا تصور جامع تصور اور بندوں سے مطلوب و مقصود کیا ہے جو اللہ چاہتا ہے اس کا بڑا جامع بیان اگلی چند آیات میں قُلْ اِنَّنِ حَدَانِ رَبِّينَا سَرَادِ مُسْتَقِيم اے نبی علیہ السلام فرما دی جو بے شک میرے رب نے مجھے سیدھے راستے کی رہنمائی اتا فرما دی دینن قیم ملت ابراہیم حنیفہ وہ درست دین ہے یقصو ہو جانے والے ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ اور وہ کیا ہر حکم کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دینا وَمَا كَانَ مِلَا الْمُشْيقِينَ اور وہ مشْيقین میں سے نہیں تھے قُلْ اے نبی علیہ السلام فرمائیے اِنَّ صَلَاتِ وَنُسُّقِ وَمَحْيَا وَمَمَاتِ لِللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ بے شک میری نماز و میری قربانی و میرا جینا و میرا مرنا سب اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے یہ حصہ آیت کا بلکہ یہ آیت قربانی کے موقع پر جو دعا پڑھتے ہیں اس وقت بھی پڑھی جاتی ہے اور اس کا حاصل کیا ہے سب کچھ اللہ کے لیے میری زندگی کا مقصد تیرے دھی کی صرف رازی میں اسی لیے مسلمہ میں اسی لیے نمازی لا شریک اللہ اس اللہ کا کوئی شریک نہیں وَبِذَالِكَ اُمِرْتُ اور اسی کا مجھے حکم دیا گیا وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ اور میں اول اول مسلم ہوں فرما بردار قُلْ أَغَيْنَ اللَّهِ أَبْغِيْ رَبَّ اے نبی علیہ السلام فرمائیے کہ میں اللہ کے سوا کوئی اور رب تلاش کروں وَهُوَ رَبُّ کُلِّ شَيْح حالانکہ وہ اللہ ہر ہر شے کا رب ہے وَلَا تَقْسِبُ كُلُّ نَسْنِ إِلَّا عَلَيْهَا اور ہر شخص جو کچھ کمائے گا اس کا ذمہ اسی پر ہوگا خیر کمائے گا تو اپنے بھلے کیلئے شر کمائے گا تو اس کا وَبَال بھی اسی پر وَلَا تَزِرُ وَازِرَتُ مِزْرَ اُخْرَا اور کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا کم و بیش چھے مرتبہ یہ بات قرآن میں بیان ہوئی ہر ایک کو اپنا جواب قد دینا ہے ثُمَّ إِلَا رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَاكُمْ تُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ پھر تمہیں اپنے رب کی طرف لوٹنا ہے پھر وہ تمہیں بتا دے گا اس بارے میں جس میں تم اختلاف کیا کرتے تھے وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ اور وہ اللہ جس نے تمہیں زمین خلیفہ بنایا وَرَفَعْبَعَكُمْ فَوْقَبَعَدِمْ دَرَجَاتِ اور تم میں سے بعض کے درجات بعض پر بلند کیے لِيَا بُلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ تاکہ وہ اس میں تمہیں آزمائے جو اس نے تمہیں عطا فرمایا انسان کو خلیفہ بنایا گیا بہرحال مجموعی اعتبار سے امتحان بے شک آپ کا رب جل سزا دینے والا ہے وَإِنَّهُ لَغَفُورُ الرَّحِيمُ اور بے شک وہ اللہ بہت بخشنے والا نہائی ترحم فرمانے والا ہے دونوں شان اللہ کی کہ وہ شدید سزا دینے والا بھی ہے اور وہ غفور اور رحیم بھی ہے دونوں شانیں ساتھ ساتھ بیان ہوئی ہیں یہ الحمدہ سولیٰ نعام مکمل ہوئی بہت زیادہ تشریع کا موقع بھی نہیں اور ضرورت بھی نہیں یہ مزامی بار بار قرآن حکیم میں دہرائے گا کل یہ ذکر کر دیا گیا تھا اس کے باتے صورت العراف ہے مکی صورت ہے اور نوٹ کیجئے گا سب سے طویل ترین مکی صورت ہے یہ قرآن حکیم کی دو سو چھے آیات ہیں چوبیس رکو ہیں ہاں آیات کی تعداد کی اعتبار سے سورت شعرہ وہ بڑی ہے مکی صورت جس میں آیات زیادہ ہیں لیکن اپنے سائز اور حجم کے اعتبار سے العراف قرآن کی طویل ترین مکی صورت ہے اس کا موضوع شاہ علی اللہ رحمت اللہ علیہ نے بھی بیان فرمایا تذکیر بی ایام اللہ یعن کی جمع ایام بڑے بڑے دن جن میں اللہ نے بڑے فیصلے فرمائے ان کا ذکر کر کے یاد دہانی انعام میں تھا تذکیر بی اعلی اللہ اللہ کی نعمتوں کے ذریعے یاد دہانی عراف میں تذکیر بی ایام اللہ بڑے ایام جن میں بڑے فیصلے اللہ نے فرمائے ان کا ذکر کر کے یاد دہانی اس صورت کی خصورت باتیں کیے ہیں امتیازی شان یونیک فیچر اس کا یہ ہے کہ اس میں ازل کے حالات آدم علیہ السلام کی تخلیق وہ بھی ہیں عبد کے حالات اہل جنت اہل جہنم اصحابِ آراف کا بیان بھی ہیں اور تاریخی واقعات کا تذکیرہ بھی اللہ سبحانہ وتعالی نے عطا فرمایا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لا میم صاد یہ حروف مقتعات ان کا مفہوم اللہ ہی کے علمیں حضور نبی علیہ السلام نے وضاحت نہیں فرمائی البتہ ان کا ثواب ملتا جب ہم ان کی تلاوت کرتے ہیں اے نبی علیہ السلام یہ کتاب ہے جو آپ کی طرف نازل کی گئی پس اس سے آپ کے سینے میں کوئی تنگی محسوس نہ کریں لِتُمْ ذِرَبْهِ وَذِكْرَا لِلْمُؤْمِنِينَ آکِ اس کے ذریعے سے آپ ڈھرائیں اور ایمان والوں کے لئے یہ نصیت ہے آپ سینے میں تنگی محسوس نہ کریں کیا مطلب حضور علیہ السلام کی چاہتی سارے لوگ قبول کریں یہ سب لوگ قبول کریں مشکین کفار کوئی بھی جہنم میں نہ جائے یہ درد یہ احساس حضور کے دل میں تھا اللہ فرماتا ہے آپ دل میں تنگی محسوس نہ کریں اگر کوئی قبول نہیں کرتا اس کا اپنا چوئیس ہے اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیجئے مگر یہ افسوس تھا حضور کا اور یہ چاہت تھی کہ سارے کے سارے جنت میں جائیں جہنم سے بچیں اس کی پیلی کرو جو تمہارے رب کی طرح سے تم پر نازل کیا گیا اور اس کے سوا اور جو اولیاء ساتھی ان کے پیشے نہ لگو یعنی خالق کائنات رب حقیقی چھوڑ کو چھوڑ کر جھوٹے معبودوں کو دوست نہ بناو اور اب نے کتنی بستییں ہلا کر ڈالی کہ ان پر ہمارا عذاب رات کو سوتے وقت آیا یا دوپیر کو آرام کرتے ہوئے اسی سے وہ قیلولہ جو ہم لفظ استعمال کرتے ہیں تو رات کو سوتے ہوئے یا دوپیر کے وقت آرام کے دوران میں ان پر عذاب آ گیا پس ان کی بکار اس وقت اس کے سوا کچھ بھی نہ تھی جب ان پر ہمارا عذاب آیا اَمْ قَالُوا اِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ کہ انہوں نے کہا کہ بے شک ہم ظالم تھے یہ بیان آگے تحصیل آئے گی چھے قوموں کے حالات کا تذکر آئے گا جن پر اللہ کا عذاب ماضی میں آیا اگلی آیت فلسفہ رسالت کے بارے میں بہت اہم فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ اُرُسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَمْنَ الْمُرْسَلِينَ بس ہم ضرور پوچھیں گے ان سے جن کی طرف رسولوں کو بھیجا گیا اور ہم ضرور پوچھیں گے رسولوں سے بھی یاد آیا ایک آیت پر حضور روئے تھے کس بات پر سورہ نساء آیت فورٹی ون کہ مجھے اپنی قوم کے خلاف گواہی دینی ہوگی حسبق بس کر دو عبداللہ بن مسعود یاد آیا حضور روئے کیوں جواب دینا ہے یہاں قرآن کہتا ہے رسولوں سے بھی پوچھا جائے گا اور امتوں سے بھی سوال ہوگا اللہم حاسبنا حسابا یسیرا اے اللہ ہم سب کے حساب کو آسان فرما فَلَنَقُسَّنَّ عَلِهِمْ بِعِلْمِ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ اور یقینا ہم ان کو اپنے علم سے احوال سنائیں گے اور ہم غائب نہ تھے وَلْوَزْنُ يَوْمَ اِذْنِ الْحَقُ اور اس دن عامال کا وزن ہونا برحق ہے آج بہت سی نظر نہ آنے والی چیزوں کو ہم ناپ رہیں ہوا کا پریشر ہو یا بولنگ کی رفتار ہو ناپ لیتے نا اللہ عامال کو تول کر دکھائے گا اللہ اکبر یہ جو عامال کر رہے ہیں ان کی ویٹیچ کیا ہے اخلاص ہے کے نہیں اللہ اور اس کے رسول کی اتعاق کے مطابق ہے کے نہیں میارِ مطلوب کے مطابق ہے کے نہیں وے ایبل بھی ہے کے نہیں کس کا وزن کیا جائے سورہ کحف میں پڑھیں گے کچھ عامال ایسے ہوں گے کچھ لوگوں کے جن کا وزن بھی نہیں کیا جائے گا لیکن یہاں فرمایا کہ بارحال وَالْوَزْنُ يَوْمَ اِذْنِ الْحَقُ اس دن عامال کا وزن ہونا برحق ہے فَمَنْ فَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَائِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ تو جن کی نیکیوں کے وزن بھاری ہوئے وہیں فلح پائیں گے اللہ ہمیں ان میں شامل فرمائے اس کے برعکس وَمَلْخَفَّتْ مَوَازِينُهُ اور جن کی نیکیوں کے وزن حلقے ہوں گے فَأُولَائِكَ الَّذِينَ خَسِّرُوا أَنْفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِآیَاتِنَا يَظْلِمُونَ تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کے نخصان کیا کیونکہ وہ ہماری آیات کے ساتھ بے انصافی کرتے تھے وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْ لَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشْ اور ہم نے تمہیں زمین میں ٹھیکانہ عاطا فرمایا اور ہم نے اس میں تمہارے لئے زندگی کے سامان مقرر کر دیئے قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ بہت کم تم شکر ادا کرتے ہو ساری کائنات میں بہت ساری گائلیکسیز ان کے بہت سارے پلینٹس ان کے بہت سارے سولر سسٹمز وغیرہ وغیرہ اس زمین کو اللہ نے موضوع ترین فیزبل بنایا اور بے شمار نعمتیں عطا فرمائیں اس کے بعد اگلا رکو شروع ہوتا ہے سیدنا آدم علیہ السلام کا قصہ کچھ وضاحت کے ساتھ آ رہا ہے کل سات مرتبہ قرآن میں آیا ایک مرتبہ البقرہ میں پڑھ چکے وہ مدنی صورت مختصر یہاں کچھ وضاحت آ رہی ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّا صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّا قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِسْ جُدُوْ لِآدم اور یقیناً ہم نے تمہیں پیدا کیا ابلیس پر سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے فرشنوں نے کیا ابلیس نہیں کیا لیکن ابلیس کیا ہے جنات میں سے سور قحف آیت پچاس میں بعد آئے گی انشاءاللہ لَمْ يَكُمْ اِنَ السَّاجِنِينَ وہ سجدہ کرنے والوں میں سے نہ تھا تھا بڑا عبادت گزار اس وقت تک تو اوپر پہنچا ہوا تھا لیکن تھا جنات میں سے قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ اِذْ أَمَرْتُكُ اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ جب میں نے تجھے ابلیس حکم دیا تو کس چیز تجھے روکا کہ تُو سجدہ نہ کرے قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّن اس نے کہا کہ میں اس سے بہتر ہوں خَلَقْتَنِي مِنْ نَار تُنْنِي مُجھے آس سے بنایا وَخَلَقْتَهُ مِنْ تِين اور اسے مٹی سے بنایا بڑی لوجیکل بات کہی اس نے اپیرنٹ لی لوجیکل کیا کہتی آگ جلاؤ تو شولہ اوپر جائے گا مٹی اتنی اوپر بھی اچھال دو تو کہا جائے گی نیچے آئے گی کہتا ہے میں آلہ اور یہ ادنا اقل استعمال کی مگت آؤٹ آف جوریسڈکشن اپنی اوقات سے باہر نکل کر رب کائنات کا جب حکم آگیا تو ہمارا چوئیس ختم نا یہ ہمیں سمجھایا جا رہا ہے یہ اقل پرستی کا فریب آج میری اقل میں بات نہیں آرہی بھئی تیری اقل کی یہ حیثیت کیا ہے مالک کے حکم کو دیکھو نا ادرویس اقل استعمال کرو مگر اوقات میں رہ کر یہ واقعہ ہمیں سمجھا رہا ہے اس نے اپنی لوجیک کو استعمال کیا بٹ آؤٹ آف ریفرنس کہیں یا آؤٹ آف جوریسڈکشن کہیں مارا گیا کہنے لگا اے اللہ تُو نے مجھا آگ سے بنایا اور اس کو تُو نے مٹی سے بنایا اللہ کا فرمان قول فہبت منہا اللہ نے فرمایا کہ تو بس یہاں سے اتر جا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَن تَتَكَبَّرَ فِيهَا تجھے لائق نہیں کی تو یہاں تکبر کریں فَاخْرُجْ اِمَّكَ مِنَ السَّاغِنِينَ نکل جا تو زلیل لوگوں میں سے ہے قَالَ أَنذِرْنِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَاثُونَ وہ بولا مجھے اس دن تک محلت دے جس دن سب کو دوبارہ اٹھایا جائے گا قَالَ إِنَّكَ مِنَ الْمَوْذَرِينَ اللہ نے فرمایا کہ بے شک تو ان لوگوں میں سے ہے جنہیں محلت دے دی گئی یہ بھی اللہ کا فیصلہ ہے اب اس میں میں اور آپ چوچ رہا تو نہیں کر سکتے یعنی کوئی کوئی کوسشن نہیں کر سکتے البتہ آگے اور پڑھیں گے بعد میں اللہ کہتا ہے جو میرے بندے ہیں نا واقعہ تن ان پر تیرا زور نہیں چلے گا یہ مباحث بھی آگے آئیں گے یہ واقعہ قل سات مرتبہ آیا قرآن میں ہر مرتبہ کوئی نیا پہلو ضرور اس واقعے کے بیان کا آتا ہے سامنے تو اس کو محلت دے دی گئی قَالَ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَا قَعُدَنَّ لَهُمْ سَرَوَاتَكَ الْمُسْتَقِيمِ وہ بولا اے اللہ جیسے کہ تُو نے مجھے گمراہ کرنے کا فیصلہ کر ڈالا میں بھی ضرور بیٹھوں گا ان کے لئے تیرے سیدھے راستے پر یہ ہے اس کی گراوٹ مان نہیں رہا اپنی غلطی کو اہلہ تُو نے مجھے گمراہ کر ڈالا اب میں نہیں جھولوں گا یہ بلیم گیم جو ہمارے بھی چلتا ہے یہ تم نے کام کیا ہے میں نے تو نہیں کیا اس نے کیا ہوگا آفیس پہ جو چلتا ہے معاف کیجے گا گھروں میں بھی ہو جاتا ہے بچے بھی میں نے تھوڑی توڑا بڑا خوشیار ہو جاتا ہے اس نے توڑا ہوگا بھائی نہیں میں نے توڑی توڑا ہے یہ جو بلیم گیم ہے یہ شیطان حرکت کر رہا ہے آپ پر بھئی نراز نہ ہوئیے گا یہ ہمارے قصے آ رہے ہیں ہمارے سامنے قرآن کی بلیم تُو نے اللہ گمراہ کیا مجھے میں تو صحیح ہم لکر استغفراللہ معادللہ تُو نے کیونکہ فیصلہ کر لیا میں نہیں چھوڑوں گا تیرے اس مخلوق کو اور کیا کہتا ہے تیرے سیدھے راستے پر بیٹھوں گا آپ سوچئے سیدھا راستہ کہہ رہا ہے ہم قرآن کی تلاوہ شروع کرتے ہیں پہلا در اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کوئی برا کام کر رہے ہیں اوہ بھئی اچھے کام کر رہے ہیں اوہ اچھے کام والوں کو یہ تو برغلانے آئے گا جو لگے وہ اس کے دھندے پر ان کو تو ایک تھپکی دے گا کیپیٹ اپ لگے رو اور آگے نکل جائے گا اور حضور نے فرمایا وہوہ سرات المستقین جامع تلمیزی کی روایت یہ قرآنی سیدھا راستہ ہے اس کی تلاوت پر کہا کہ جب تم قرآن پڑھو سورہ نحل آیت 98 جب قرآن پڑھو تو اللہ کی بنا لے لو شیطان مردوس سے یاد رکھیے گا جب آپ اور میں خیر کے کام کے لئے اٹھتے ہیں تو دس چیزیں یاد دلاتا ہے یا سنو اور نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو بھی پندرہ چیزیں یاد دلاتا ہے اور جیسے ہی نماز ختم یا وہ جس محفل میں جانا تھا دیم کی ہے خیر کے کام کے لئے وہ کام ختم ساری چیزیں بھولا دیتا ہے یہ ہے جو روکنے کی کوشش کرتا ہے اللہ کی پناہ لینی چاہیے اس مردود کے حملوں سے بچنے کے لئے مردود ہم لو شاید سمجھنے گالی ہے جسے رد کر دیا گیا ہے اللہ کی رحمت سے اور سنیے کیا اس نے کہے اللہ کے سامنے پھر میں ان تک ضرور آوں گا ان کے سامنے سے اور ان کے پینچے سے اور ان کے دائیں سے اور ان کے بائیں سے اور اے اللہ تو ان میں سے اکثر کوئی شکر کرنے والا نہیں پائے گا ہر طرح سے بدغلانے کی کوششیں کرے گا اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ نکل دائیں ہاں سے زلیل اور مردود ہو کر ان میں سے جو تیرے پیشے لگے گا یعنی جو تیری پیروی کرے گا میں ضرور جہنم کو بھر دوں گا تم سب سے یعنی پیروی شیطان کی کرنے والے اسی کے ساتھ جہنم میں ڈالے جائیں گے اللہم اجرنا منم نار اے اللہم آگ کے عذاب سے معفوظ سرما اب کچھ اس واقعی کی اور تفصیلات ہماری سبق آموزی کے لئے واقعہ تو ہو گیا ہمارے امب آدم حوک علیہ السلام اللہ جو فربا رہا ہے بیان اے آدم تم اور تمہاری بیوی رہو جنت میں بس تم دونوں کھاؤ جہاں سے تم چاہو اگر تم نے ایسا کیا تو تم نقصان کرنے والوں میں سے ہو جاؤ گے خاص کوئی درق تھا ہم بحث میں جاتے بھی نہیں نہ کسی صحیح روایت میں خاص کوئی ذکر ہے کچھ پابندی لگائی تھی اس کو نہ کرنا باقی جو چاہو سو کرو شیطان نے وہیں سے ورغلانے کی کوششیں کرنا چاہی فَوَسْوَسَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ پس وسوسہ ڈالا شیطان نے ان دونوں کے لئے لِيُبُدِّيَ لَهُمَا مَا بُورِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْعَاتِهِمَا تاکہ ان کی سطر کی چیزیں پوشیدہ مقامات پرائیویٹس جو ان سے پوشیدہ تھیں ان کے لئے ظاہر کر دے وقالا اور اس نے کہا مَا نَحَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْهَا دِي شَجَرَا دیکھو تمہارے رب نے تمہیں اس دلس سے اسی لئے منع کیا ہے اِلَّا اَمْ تَكُونَ مَلَكَيْنِ کہ تم کہیں فرشتے نہ ہو جاؤں اَوْ تَكُونَ مِنَ الْخَالِدِينَ یا ہمیشہ رہنے والے نہ ہو جاؤں وَقَاسَمَهُمَا اِمْنِي لَكُمَا لَمِنَمْ نَاسِحِينَ اور اسے قسمیں کھا گیا کہنے لگا بے شک میں تمہارے لیے خیر خواہی کرنے والوں میں سے ہوں فَدَلَّهُمَا بِغْرُورِ پس اس نے دھوکے سے ان دونوں کو مائل کر ہی لیا یہ وضاعت قرآن نے اس مقام پر رہتا کہ یک دم نہیں ہوا ہے اسے سرزباغ دکھائیں ہیں اور دیکھو تم ہمیشہ رہنے والے ہو جاؤں گے تم تو فرشتے بن جاؤں گے یہ جو اس نے پلان پیش کیا ہے بہرحال خطا تو ہوئی ہے اور میں ارز کروں کہ اللہ نے خطا ہمیں سمجھانے کے لیے کروائی ہے تاکہ آدم کی نسل کو سمجھ آئے کہ تمہارا دشمن کس طرح سبز باغ تمہیں دکھا کر ورغلانے کی کوشش کریں گا کیسے کیسے ہمیں وہ جہاں سے دیتا ہے دنیا میں اور جینے اور رہنے اور آگے بڑھنے اور آگے بڑھنے چھے فٹ کی جگہ چاہیے پتہ نہیں کتنے گز ہمیں اچھاتا ہے کہ ہمارے پاس اور ہوں اور ہوں اور ہوں دو فٹ نیچے گئے سارا معاملہ ختم لیکن نہیں سامان سو برس کا پل کی خبر نہیں والی بات ہے یہ ہے دیمنسٹریشن جدیسا ہمارے لیے پھر کیا ہوا پس جب انہوں نے درخ کے پل کو چک لیا تو ان کے لیے ان کی ستر کی چیزیں پوشیدہ مقامات وہ کھل گئے اور وہ اپنے اوپر جوڑ جوڑ کر رکھنے لگے جنت کے پتے لباس یہ درد ہو گیا تو وہ جنت کے پتوں سے دھاپنے لگے یہ فطرت انسانی میں حیاء کا انصر موجود ہے یہ فطرت انسانی میں لباس کی ضرورت اور احمیت کا انصر موجود ہے جیسے ہی وہ لباس سے بے لباس ہوئے فوراں اس کا احساس ہوا فوراں جو دستیاب ہوا اس سے دھاپنے لگے بتایا جا رہا ہے کہ لباس اہم ہے یہ پرائویٹس کو پرائویٹ رکھنا یہ پوشیدہ کو پوشیدہ رکھنا یہ فطرت انسانی میں ہے اور شیطام تمہارے ان پرائویٹس کی طرف تمہاری اس حیاء کے معاملے کی طرف جو ہے ورغلانے کے ذریعے ورغلانے کی کوشش کرے گا بے لباس کرنے کی کوشش کرے گا لباس کو تار تار کرنے کی کوشش کرے گا جبکہ تمہاری فطرت میں لباس کی ضرورت اور اس کی احمیت کا احساس پوٹنشلی پریمیریلی موجود ہے وَأَقُلْ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا اور ان کے رب نے انہیں پکارا أَلَمْ أَنْحَكُمَا عَمْتِلْكُمَا الشَّجَرَا کیا میں نے تم دونوں کو اس درخ سے منع نہیں کیا تھا یعنی اس کے پھل سے وَأَقُلْ لَكُمَا اِمْنَ الشَّيْطَانَ لَكُمَ عَادُو وَمُبِينَ اور میں نے تم دونوں سے نہیں کہا تھا کہ بے شک شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے اب آرہا ہے آدمیت کا رویہ شیطانت کیا تھی میں سیوں تو غلط ہے لا استغفراللہ شیطانت کیا ہے بلیم گیم تو نے مجھے گمرا کہ میں نہیں چھوڑوں گا انسان کو استغفراللہ شیطانت ہے اڑ جانا جسٹیفیکیشن دینا غلطی کر کے اس کو جسٹیفائی کرنا چوری اوپر سے سینہ زوری ہے آدمیت کیا ہے سنیں سب کو یاد دے دعا قَالَا دونوں نے عرص کی ربنا ظلمنا انفسنا اے ہمارے رب ہم دونوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا اور اگر تو نے ہمیں بخش نہ دیا وَتَرْحَمْنَا وَرْحَمْنَا فَرْمَایا لَنَكُونَمْنَ مِنَ الْخَاسْسِلِينَ تم ضرور خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے اور البقرہ میں پڑ چکے اللہ نے اس ندامت کو اتنا پسند کیا اللہ نے الفاظ خود عطا فرما دی سلط البقرہ میں آ چکا ہے فَتَلَقَ عَادَمَ مِ رَبِّ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلِي آدم علیہ السلام نے اپنے نفس سے کچھ کلیمات سیکھ لیے تو اللہ نے نظر کرم فرمائی اور ان کو معاف فرما دیا یہ ہے آدمیت یہ ہے آدمیت جھک جاؤ اعتراف کر لو اور ہاتھ پھیلا دو اللہ کے سامنے اللہ معاف کر دے ختم ہوگی بات اور کیا ہوا شیطان راندہ درگا ہوا ہمیشہ کیلئے رحمت سے دور اور آدم علیہ السلام کو اعزاز دے کر خلافت دے کر اللہ نے زمین پر بھیجا ہے کون جی تھا جی آدم خطا ہوئی کس سے آدم سے بلکہ ہم تو کہیں کرائی گئی ہمیں سمجھانے کے لیکن ہوئی کس سے آدم سے خطا ہی ہوئی خطا ہو گئی کوئی شو نہیں اعتراف ندامت رجوع اس بے بلندی اور وہ بدبخ اڑ گیا راندہ درگا ہو گیا یہ ہے شیطنت کا طرز عمل اور آدمیت کا طرز عمل ہم آدم کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں نا تو ہمیں آدم علیہ السلام رب محووہ السلام علیہہ کی رویش اختیار کرنی ہم نے شیطان نہیں بننا ہے سمجھا رہی ہے جی جھگ جائیں اللہ کے سامنے اللہ مجھے بھی توفید دے آپ کو بھی توفید دے جھگ جائیں اس کے سامنے یہ قطر اس کو بڑے پسند دو قطر ایک خون کا قطرہ اللہ کے راہ میں جنگ کرتے ہوئے بھی جائیں اللہ کو پسند حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور یہ قطرہ آنسوں کا اللہ کو بہت پسند دے جھگ جائیں اس کے سامنے یہ مانگنے کی راتیں پہلا عشرہ لیجی دی دسویں شبے آج پتا چلا اور پانچ دن کے بعد کاؤنڈاؤن شروع ہو جائے گا پندرہ رہے گا چودہ رہے گا تیرہ رہے گا دس رہے گا آرڈ رہے گا پانچ رہے گا کلوس پتا نہیں اگلا رمضان ملے کے نہ ملے وہ ہے نا ناو اینڈ نیو اینڈ جس ڈوئیٹ والی بات ہے اللہ مجھے اور آپ کو آدمیت والی رویش جھک جانا بیش جانا رو لینا اللہ کے سامنے گڑ گڑانے نا اللہ کے سامنے اور منا لینا اللہ کو اللہ مجھے اور آپ کو اس سچی پکی توبہ کی توفیق عطا فرمائے قولا ربنا دنوں نے ارز کیا ہمارے رب ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا وَإِلَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَمْنَا مِنَ الْخَاسِرِينَ اور اگر تُو نے ہمیں بخش نہ دی اور ہم پر حم نہ کیا ہم ضرور خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے ایک رکو بلکہ اب یہ رکو مکمل تو ہو جائیں معاف کیجئے گا اللہ نے فرمایا کہ تم اترو تم میں سے باز باز کے دشمن ہوں گے اول انسان اور انسان کی دشمن انسان اور شیطان کی دشمنی اور پھر اللہ معاف کرے کہ شیطان کے ورغلاوے میں آکے کچھ انسانوں کے آپس کی دشمنی تم میں اس باز باز کے دشمن ہوں گے وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرُوا وَمَتَعُونِ الْحِيمِ اور تمہارے زمین میں ایک معین وطق کے لئے ٹھکانہ ہے اور سامان زندگی قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَا وَفِيهَا تَمُوتُوْنَا وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ اللہ نے فرمایا کہ اس میں تم جیو گے اسی میں تم مروں گے اور اسی سے تم نکالے جاؤ گے اگلہ رکو پڑھیں گے پھر چارہ کا ترابہ انشاءاللہ یا بنی آدم اے اولاد آدم قَدَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسَ یقیناً ہم میں تم پر اتارا لباس مراد اتارنے سے اس کی شان کا بیان ہے عطا کیا یواری سو آتیکم وریشا وہ تمہارے سطر کو ڈھاپتا ہے اور زینت کا باعث ہے لباس کے دو فوائد بتائیں نمبر ایک وہ تمہارے جسم کو ڈھاپتا ہے انسان اور حیوان میں بنیادی فرق ہے لباس کا فرق ہے اور آج سمجھا جا رہا ہے کہ لباس کم ہو یا نہ ہو تو وہ تہذیب ہے وہ ایڈوانسمنٹ ہے تو بقول لکٹر زاکر نائی صاحب کہ جانور زیادہ ایڈوانسڈ ہیں بھئی جانور زیادہ ایڈوانسڈ ہیں نا کوئی تکلو بھی نہیں ہوں ان کے آتوں تو ہم جانور ہیں کیا جانور بننا چاہتے ہیں یہ میٹ کر رہا ہوں استغفراللہ لباس تمہارے جسم کو پوشیدہ رکھتی یعنی تمہارے آدھا کو چھپاتا ہے اور وریشہ اور زینت کا اظہار ہے ہاں ایک ظاہر کا لباس یہ بھی مطلوب ہے ایک باطن کا لباس اور تقوی کا لباس یہ سب سے بہتر ہے باطن بھی پاک ہو باطن کے عیوب سے بچنے کیلئے تقوی اور ظاہر میں کوئی کٹ لگاوا ہے ادھر کوئی دھبا لگاوا ہے لباس پہناوا ہے وہ چھپ گیا تو ظاہر و باطن دونوں کا لباس ضروری بعض لوگ بڑی عجیب باتیں کہتے ہیں ارے جی پردہ تو نظر کا پردہ ہوتا ہے بھائی بلکہ آگے پردہ تو دل کا پردہ ہوتا ہے بھائی تو پھر نماز بھی دل کی نماز ہوگی میرے بھائی زکاة بھی دل کی زکاة ہوگی روزہ بھی دل کا روزہ ہوگا یہ نہیں چلیں گی بھائی باتیں ظاہر کے بھی آداب شریعت سکھاتی ہے ظاہر کا لباس بھی ضروری ہے اس کے احکاماتیں تفصیلی اور باطن کا لباس تقوی وہ بھی ضروری ہے ذَلِكَ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے یہ لباس کا عطا ہونا یہ نشانی اللہ کی اس نے تمہیں اشرف المحلوقات بنایا ہے جانور نہیں بنایا ہے تو یہ لباس اللہ کہتا ہے اس کی نشانیوں میں سے اپنے شرف کو پہچانو لباس شرف ہے تمہارا اس میں لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ تاکہ وہ غور کرے يَا بَنِ آدَمَا اَيْا أَوْلَادِ آدَمَ لَا يَفْتِنَنَكُمُ الشَّيْطَانُ كَمَا أَخْرَجَ عَبَوَيْكُمِنَ الْجَنَّةِ کہیں شیطان تمہیں بہکان نہ دے جیسے اس نے نکالا تمہارے ماباب کو جنت سے يَنْزِعُ عَنْهُمَا لِوَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْعَاتِهِمَا یہ عربی گرامر والوں کے لئے تصنیہ کی بہت ساری مثالیں اس رکوع میں تصنیہ دُوال پلورل کو کہا جاتا ہے عربی میں عربی بڑی خصورت یونیک لینگویج ہے ہم کہتے ہیں واحد اور جمع سنگلر اور پلورل عربی میں ہوتا ہے واحد پھر تصنیہ دو کے لئے دُوال پلورل اور پھر پلورل ہوتا ہے تری اور تری پلس کے لئے تو جو عربی سے واقف ہیں تصنیہ کافی مثال اس رکوع میں انس کی آئی ہیں يَنْزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْعَاتِهِمَا ان کے لباس ان سے اتروا دیئے تاکہ ان کے سطر یعنی پوشیدہ مقامات کو ظاہر کر دے اِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَا وَقَبِيلُهُمْ اِنْحَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ بے شک شیطان اور اس کی پارٹی اس کا قبیلہ تمہیں وہاں سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھتے اب یہ لگاوا ہے شیطان ہمارے ساتھ کیسے بچے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمیں دعائیں سکھائیں بیت الخلا میں جاننے سے پہلے اللہم اِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخُبُوثِ وَالْخَبَائِثِ ٹھیک ہے لباس جب بندہ چینج کرے اتارے تو بسم اللہ پڑھنا چاہئے حدیث میں بسم اللہ اللہ پردہ ڈال دے گا انشاءاللہ زوجین کا تعلق قائم ہو اس لگے بے لباسی کی کیفیت ہوتی ہے اللہم جنبنا الشیطان و جنبی شیطان ما رزقتنا اے لہم دونوں کو شیطان کے حملوں سے بچا اور جو رسق یعنی اولاد تو ہمیں عطا فرمائے اس کو بھی شیطان کے حملوں سے بچا یہ دعائیں یاد کرنی چاہئے اور اللہ کا ذکر اس سے جڑے رہیں گے تو شیطان کے حملوں سے انشاءاللہ محفوظ رہیں گے اِنَّا جَعَلْنَا شَيَاطِينَ أَوْلِيَا لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بے شک ہم نے شیطان کو ان لوگوں کا ساتھی بنا دیا جو ایمان نہیں رکھتے وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَّةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلِيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ عَمَرَنَا بِهَا اور جب وہ کوئی بے حیائی کا کام کرتے تو کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو اس پر پایا اور اللہ نے ہمیں اس کا حکم دیا معاذ اللہ یہ مشرقین مکہ مشرقین عرب کی بات ہو رہی خانِ کعبہ کا تواف کرتے تو برہنہ حکر کرتے استغفر اللہ کہتے ہیں بھئی اللہ نے ہمیں جیسے پیدے گئے ویسے اس کے گھر کا تواف کریں گے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا لِيُّ رَاجِعُونَ نیری جہالت ہے اور کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا اللہ رد کرتا ہے اس بات کو یعنی بعض مذاہب کے اندر یہ بے لباسی اور کم لباسی کو مذہبی رسم سمجھا جاتا ہے معاذ اللہ یہ جوگی قسم کے لوگ اور اس طرح جو گندے رہتے ہیں یہ کرسچینٹی بھریوی ہے یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم تو دین حق کی تھی بات کے لوگوں نے بگاڑ پیدا کیا گندہ رہنا اتنے عرصے تک کوئی نہیں نہ آیا ایسے گندے میلے کچھ ایلے کپڑے پیناوا یہ بہت اللہ والا یہ جہالت رہی ہے اللہ اس لیے بھی نقل کر رہا ہے اس کو کہ یہ جہالت رہی ہے مختلف مذاہب کے ماننے والوں کے قل امن اللہ لا یأمر بالفحشا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے اللہ سبحان و تعالیٰ بے حیائے کا حکم نہیں دیتا اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون کیا تم اللہ سبحان و تعالیٰ کے بارے میں وہ کہتے ہو جو تم جانتے نہیں بغیر دلیل کے اور اس طرح کی بہودہ باتیں معاذ اللہ اللہ کی طرح منصوب کرتے ہو قل امر ربی بالقسط اے نبی علیہ السلام فرما دیجئے میرے رب نے مجھے عدل کرنے کا حکم دیا ہے وَأَقِيمُوا مُجُوحَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدْ اور اپنے چہرے نماز کے وقت سیرے کر لو یعنی قبلے کے رخ پر کر لو وَدْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ اور اسے پکارو اسی کے لیے اپنی اطاق کو خالص کرتے ہوئے اخلاص کا حکم کَمَا بَدَعَكُمْ تَعُودُونَ جیسے اللہ سبحانہ وتعالی نے تمہاری ابتدا کی تمہیں پہلے پیدا فرمایا اسی طرح تمہیں دوبارہ پیدا کیا جائے گا فریقاً حدا و فریقاً حق علیہم و ونالہ ایک فریق کو تو ہدایت دی اللہ سبحانہ وتعالی نے اور ایک فریق پر گمراہی ثابت ہو گئی اِنَّهُمُ تَخَدُوا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَا مِنْ دُونِ اللَّهُ بے شک انہوں نے اللہ کے سوا شیاتین کو اپنا ساتھی بنا لیا وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمُ مُحْتَدُونَ اور وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ بے شک وہ ہدایت پر ہیں گندے کاموں میں پڑے لوگ اپنے آپ کو بڑا اچھا سمجھنے حالانکہ وہ شیطان کی پہروی میں لگیں اللہ ایسی باتوں سے اور ایسے فریق سے ہم سب کی حفاظت فرمائے یا بنی آدم خضو زینتکم عند کل مسجد اے بنی آدم ہر نماز کے وقت اپنی زینت اختیار کر لو کیا مطلب اللہ کے سامنے کھڑے ہو تو کم سے کم مناسب لباس تو ہو یہ نہیں کہا جارہا مہنگا نیا ایسے نہیں بلکہ کم از کم مناسب لباس کم از کم فقہاں نے کیا لکھا ایسا لباس تو ہو جس کو پہن کر بندوں کے سامنے جانا بندہ گوارہ کر سکے عجیب عجیب معاملہ ہے شورٹس پہنی ہوئی عجیب قسم کی پجام پہنے ہوئی عجیب قسم کے گندے سی جینس پہنی ہوئی ہے پھاڑ کے اس کو بھی رکھا ہوا ہے اور کھڑے میں بھئے اللہ کے سامنے کھڑے میں اب تو بوس کے سامنے کھڑا ہوگا کبھی اس طرح کے لولیے کے اندر کبھی محلے میں بھی نکلو گا اس طریقے پر گندی سی بنیان پہنی ہوئی جی اللہ کے سامنے کھڑا ہوں ستر تو میں نے ڈھام اتنا تو سب کو پتا ہے نافس سے لے کے گھٹنوں تک کا ستر مردوں کی بات کر رہا ہوں وہ تو میں نے ڈھاپ لیا نا تو بھئے کبھی بوس کے سامنے کھڑا ہوگا اس طرح جا کے اچھی پاتھ کم سے کم اتنا مناسب لباس کے بندہ بندوں کے سامنے تو کھڑا ہو یہ ہر نماز کے موقع پر لباس کا اتمام اپنے ہلیے کو درست کرنا موضوع کی تعلیم بھی دی گئی ہے وہ تو فرض ہے اس کے بغیر نماز کو کھڑے نہیں ہو سکتے اس طرف توجہ دلائی جا رہی ہے یا بنی آدم اخضوع زینتکم عند کلی مسجد اے بنی آدم اتنی زینت ہر نماز کے وقت اختیار کرو وکلو واشربو ولا تصرفو اور کھاؤ اور پیو ولا تصرفو اور اسراف نہ کرو یعنی ضرورت سے زیادہ خرچ نہ کرو پہلے بھی تفصیل آئیں انہو لا یحب المصرفین بے شک اللہ اسراف کرنے والوں کو حس سے بڑھ جانے والوں کو پسند نہیں فرماتا قل من حرم زینت اللہ اللہ تی اخرجن عبادہ وطیبات من الرزق اے نبی علیہ السلام فرمائیے کس نے حرام کی ہے اللہ کی وہ زینت جو اس نے اپنے بندوں کے لئے پیدا فرمائی اور پاکیزہ رزق یہ اصل میں ایک ذہنیت بن جاتی رہبانیت والی دنیا کو ترک کر دو دنیا کی جائز نعمتوں سے بھی فائدہ نہ اٹھاؤ اور اس کو سمجھنا کہ یہ اللہ کے قرب کی علامت ہے یہ رہبانیت ہے جو نصارہ میں بھی پیدا ہوئی اسلام نے اس کو ڈسکریج کیا ہے اللہ نے زمین بنائی سجائی ہے بندوں کے لئے نعمتیں ہیں بندے اس کو استعمال کریں کوئی حرج نہیں لیکن اپنے اوپر حرام کرنا یہ بالکل غلط شئے ہے قُلْ ہیَا لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاتِ دُنِیَا اے نبی علیہ السلام فرما دیجئے یہ دنیا کی زندگی میں ان لوگوں کے لئے جو ایمان لائے خالصتن یوم القیامہ خالص طور پر قیامت کے دن انہیں کا حصہ ہوگی اللہ اکبر یہ دنیا میں بھی نعمتیں اصلاً تو ایمان والوں کے لئے اللہ کے فرما برداروں کے لئے ہاں اللہ ان کے طفیل کافروں کو باغلوں کو سرکشوں کو بھی دے رہے یہ دنیا تو عارضی ہے اصلاً نعمتیں قیامت کے دن صرف ایمان والوں کے لئے اللہ کے فرما برداروں کے لئے ہوں گی قَذَلِكَ نُفَسْسِلُ الْآیَاتِ لِي قَوْمِ عَلَمُونَ اسی طرح ہم آیات کو ترہ ترہ کھول کھول کر بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لئے جو علم رکھنا چاہتے ہیں قُلْ اِنَّمَا حَرَّمَا رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا وَحَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ آپ فرمائیے میرے رب نے تو حرام کیا ہے بے حیائی کی باتوں کو جو ظاہری ہوں یا پوشیدہ وَالْعِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقُ اگنا اور ناحق سرکشی کو اللہ نے حرام کیا وَأَمْتُ شِرِكُ بِاللَّهِ مَعْلَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانَ وَا یہ کہ تم اللہ کا کسی کو شریک ہے راؤ جس کی اللہ نے کوئی دلیل نازل نہیں کی یعنی شرک کے لئے کوئی دلیل ہے ہی نہیں وَآَن تَقُولُ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ وَا یہ کہ تم اللہ کے بارے میں وہ بات کہو جو تم جانتے نہیں وَلِكُلِّ اُمَّتِ اَجَلُ اور ہر امت کے لئے مدد مقرر ہے فَإِذَا جَاءَ اَجَلُهُمْ لَا يَسْتَآخِرُونَ سَاعَتٌ وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ پس جب ان کا مقرر وقت آ جائے گو تو انہا وہ پیچھے ہو سکیں گے ایک گھڑی نہ آگے بڑھ سکیں گے امتوں کے لئے بھی وقت ہے جیسے ہر فرد کے لئے اس کی موت کا وقت اللہ سبحان و تعالیٰ کے ہاں تیشدہ ہے یا بَنِ آدَمَ اِمَّا يَعْتِيَنَّكُمْ بِرُسُولُ مِّنْكُمْ يَقُسُّونَ عَلَيْكُمْ آیَاتِ اے اولادِ آدم اگر تمہارے پاس سمہی میں سے رسول آئیں تمہیں میری آیات تلاوت کر کے سنائیں فَمَنِ اتَّقَا فَأَصْءُ وَأَصْلَحَا تو جو ڈرہ یعنی جس نے تقوی کی ربیش اختیار کی اور اصلاح کر لی مراد عمل کی فَلَا خَوْفُنْ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ایسے دوگو پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے اس کے برعکس وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِي آیَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور ان سے تکبر کیا اولائی کا صحاب النار یہی آگ والے ہیں ہم فیہا خاردون وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے اللہم اجرنا من النار اے اللہ ہم سب کو آگ کے عذاب سے معفوظ سرما فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَنْ اِفْتَوْرَ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا وَكَذَّبَ بِي آیَاتِنَا پس اس سے بڑھ کر ظالم کونوں کا جس سے اللہ پہ جھوٹ باندھا یا اس کی آیات کو جھٹلایا اللہ پہ جھوٹ باننا غلط باتیں اللہ کے طرح منصوب کرنا جیسے مشکین کر رہے تھے تفسیر آ چکی ہے اولائکَ يَنَالُمْ نَصِيبُمْ مِنَ الْكِتَابِ یہ وہ لوگیں جنہیں انہیں کتاب جنہیں ان کا حصہ کتاب میں لکھا ہوا پہنچے گا دنیا کا حصہ مل جائے گا وہ تو کافروں باغیوں کے لئے بھی ہے حَبْتَا اِذَا جَاءَتْهُمْ رُسُّلُنَا يَتَوَفَّوْنَهُمْ یہاں تک کہ جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ان کے پاس ان کی جان نکالنے آئیں گے قَالُ اَيْنَمَا كُمْ تُمْ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وہ کہیں گے کہاں ہیں وہ جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے تھے قَالُ غَلُّ عَنَّا وہ جواب میں کہیں گے وہ تو ہم سے گھم ہو گئے وَشَهِيدُ عَلَىٰ أَنفُسِيمَ أَنَّهُمْ كَانُ كَافِدِينَ اور وہ گواہی دیں گے اپنی جانوں کے خلاف کے بے شک وہ کافر تھے قَالَتْ خُلُو فِي أُمَ مِنْ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ فِي الْنَّارِ کہا جائے کہ تم داخل ہو جاؤ جہنم میں ان امتوں کے ہمراہ جو گزر چکی ہیں تم سے پہرے جنات اور انسانوں میں سے قُلَّمَا دَخَلَتْ اُمَّتُ اللَّعَنَتْ اُخْتَحَا جب کبھی کوئی امت داخل ہوگی مرا جہنم میں وہ اپنی ساتھی یعنی پشلی امت پر لانت کرے گی حَتَّى اِذَا دَارَكُ فِيهَا جَمِعَا یہاں تک کہ جب وہ سب اس میں داخل ہو جائیں گے قَالَتْ اُخْرَاہُمْ لِأُولَاہُمْ تو بعد والے پشلوں کے بارے میں کہیں گے رَبَّنَا هَا أُلَا يَضَلُّونَ اے ہمارے رب انہوں نے ہمیں گمرا کر ڈالا فَآَاتِهِمْ عَذَابًا دِعْفًا مِنَ النَّار پس انہیں آگ سے دگنا عذاب دے یہ بعد والے پشلے والوں پر بلیم ڈالیں گے انہوں نے مروا ڈالا قَالَ لِكُلْ لِضِعْفِ اللہ فرمائے گا ہر ایک کے لئے دگنا ہوگا کیا مطلب پشلے والے خود بھی غلطی پر رہے اور دوسروں کی بھی بلے عمل کا باعث بنے دہرہ بعد والے خود تیہ نہیں کیا صحیح راستے کو یعنی تلاش نہیں کیا اس بات کا ان پر وبال ہوگا اور پچھلوں کے انجام سے عبرت حاصل نہیں کی اس کا بھی ان کے لئے انجام برا ہوگا ہر ایک کے لئے دہرہ ہوگا یعنی یہ نہیں چلے گا کہ بھائی وہ ایسے تھے تو اب میں کیا کروں نا نا وہ وہ ہیں تم تم ہو ان کے بارے میں تم سے تمہارے بارے میں سوال ہوگا البقرہ کی عید یاد آئی وہ ایک امت ہی گزر چکی اس کے لئے تو اس کا عمل تمہارے لئے تمہارا عمل قَالَ لِكُلْ لِضِعْفِ اور ان کے پچھلے بادوالوں سے کہیں گے پچھلی نسل بادوالی سے کہے گی فَمَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلِ تمہیں ہم پر کوئی بڑائے حاصل نہیں اتنانے کی کوشش نہ کرو فَضُقُ الْعَذَابَ بِمَاكُمْ تُمْ تَقْسِبُونَ چکھو عذاب کا مدہ اس کے بدلے جو تم عمل کیا کرتے تم خود اپنے گناہ کے ذمہ دار ہو اور تم نے عبرت نہیں پکڑی اس کا بھی تمہیں وبال چکھنا پڑے گا اللہمہ اجیرنا مِنَ النَّار یہ جو بلیم گیم چلتے ہیں نا اس نے یہ کر دیا لوگ شیطان کو گالیاں دیتے ہیں اس نے مروا دیا وہ بھی کہے گا اپنے آپ کو بلیم کرو ذکر کیا تھا نا سورہ ابراہیم میں پڑھیں گے اپنے آپ کو برا بھلا کو مجھے برا بھلا مت کہو میں در پھونکے ماری تم نے سارا پلین بنایا اور تم نے خود عمل کیا میں بھی در تم بھی در اللہ اس دن کی اور اس آخرت کی زلت سے رسوائی سے میری آپ کی ہم سب کی حفاظت فرمائے انہ اللہ دینہ کردبو بھی آیاتینا بے شک وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا وَسْتَكْبَرُ عَنْهَا رُسِ تَكْبُرْ کیا لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ اَبْوَابُ السَّمَا ان کے لئے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے نہ ان کی روحیں اوپر لے جائیں گی نہ ان کے عامال خبولیت کے لئے اوپر جائیں گے جیسے کہ احادیث میں ذکر آتا ہے وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةِ اور وہ جنت میں داخل نہ ہوں گے حَتَّى يَلِجَلْ جَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَانِ یہاں تک کہ اوٹ داخل ہو جائے سوئی کے ناکے میں وہ سوئی کے سراخ میں جیسے یہ ممکن نہیں ان کفار کا جہنم سے نکل کر جنت میں داخل ہونا ممکن نہیں ہے وَكَذَلِكَ نَجِزِلْ مُجْرِمِينَ اور اسی طرح مجرِمین کو بدلہ دیتے ہیں اگلی آیت بڑی سخت ہے اللہ ہم سب کو جہنم سے محفوظ رکھے لَهُم مِن جَهَنَّمَ مِحَاد ان کے لئے بچھونا بھی جہنم ہے وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاش اور ان کے اوپر سے اوڑنا بھی جہنم ہے آگی آگ ہوگی نیچے اوپر ہر طرف اَسْتَغْفِرُ اللَّهُ وَكَذَلِكَ نَجِزِلْ ظَالِمِينَ اور اسی طرح ظالمین کو بدلہ دیتے ہیں اس کے برعکس وَالَّذِينَ آمُنُوا عَامُنُوا الصَّالِحَات اب وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عامال کیے لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ہم کسی پر ذمہ داری نہیں ڈالتے مگر اس کی وُسْعَت یعنی کپیسٹی کے مطابق اُلَائِكَ اَصْحَابُ الْجَنَّة یہی جنت والے ہیں اُلَائِكَ اَصْحَابُ الْجَنَّة یہ جنت والے ہیں ہم فیہا خالدون اس میں ہمیشہ رہیں گے اگرہ بڑا پیارہ ایک اور بیان جنت والوں کا وَنَزَعْنَ مَا فِي صُدُورِ مِنْ غِلِّم تَجْرِ مِنْ تَحْتِیمُ الْأَنْحَار اور ان کے سینوں میں جو رنجشیں ہوں گی وہ ہم نکال لیں گے اور جنت میں ہوں گے جن کے نیچے سے نہری جاری ہوں گی کیا مطلب اوہ بھئی ایمان والے کو روبورٹ تھوڑی ہیں ایمان والے they are not stones they have hearts اور ان hearts میں sentiments بھی تو ہیں جذبات بھی تو ہیں اونچ نیچ ہو جاتی ہے نا سگے بھائیوں میں بھی ہو جاتی ہے دینی بھائیوں میں بھی ہو جاتی ہے دینی جماعتوں کے لوگوں میں بھی ہو جاتی ہے یہ کھٹ پنٹ اونچ نیچ یہ نفی والی چیزیں منفی چیزیں اللہ صاف کر کے کلیر کر کے جنت میں داخل کرے گا ایک بات دوسری بات مفسرین ایک بڑا پیارا نکتہ نکالا جنت میں درجات بہت سارے ہیں نا کوئی اوپر کوئی نیچے کوئی درمیان تو دنیا میں ہم اپنے اوپر والے کو دیکھتے ہیں تو کبھی کبھی حسد آتا ہے نا اللہ معافہ رکھے بھائی کوئی کہہ جی بلکل نہیں آتا تو میں کہوں گا فرشتیں آ سکتا ہے آنا نہیں چاہیے اس کو پکانا نہیں ہے بچنے کی دعا کرنی ہے اللہ تعالیٰ سے خیر تو دنیا میں اپنے اوپر والے کو دیکھتے ہیں تو کچھ نہ کچھ نیگٹیوٹی آتی نا جنت میں ایسا کچھ نہیں ہوگا نیچے والے اوپر والے کو دیکھا کہ وہ ٹینجن میں نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ وہاں سلام و دار السلام سلامتی کا گھر ہے کوئی نیگٹیوٹی کوئی منفی پہلو وہاں قطعان نہیں ہوں گے اس سے بھی اللہ پاک کر دے گا یہ بھی اہل علم نے بیان فرمایا اللہ اکبر تجریم ان تحتیم الانہار ان کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی وقال الحمدللہ سبحان اللہ اور وہ کہیں گے کل شکر تعریف اللہ کے لئے ہے اللہ ذی ہدانا لہادا جس نے اس جنت تک کی ہدایت عطا فرما دی اللہ اکبر وما کننا لنہ تدیل لولا انہدانا اللہ اور ہم ہرگز جنت پہا دے ہدایت پانے والے نہ ہوتے ہم ہرگز ہدایت پانے والے نہ ہوتے اگر اللہ سبحانہ وتعالی ہی نے ہمیں ہدایت نہ دی ہوتی پہلی بات جنت میں داخلہ اللہ کے فضل سے ہوگا آپ کی میری محنتوں سے نہیں ہوگا حضور نے فرمایا علیہ السلام مسلم شریف کی روایت کوئی تم میں سے اپنے عمل کی بنیاد پر جنت میں داخل نہ ہوگا اور اس کی گئے آپ بھی فرمایا ہاں میں بھی میں بھی جنت میں داخل نہ ہوں گا جب تک اللہ کے رحمت مجھے ڈھام نہ لیں یہ حضور کی آجزی ہے صلی اللہ علیہ وسلم اب حضور یہ فرمانے تو میری آپ کی کیا حوقات ہے بھئی یہ محنتیں ہو رہی اللہ قبول فرما لے مگر یہ محنتوں سے نہ 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 اس کے فضل سے اس کے فضل سے ہاں اس کی شان کریمی ہے پڑھیں گے قرآن میں جا تجھے تیرے عمل پر جنت دی وہ کہہ سکتا ہے ہم کیا کہیں مالک تیرہ فضل دوسری بار شکر تعریف اللہ کرے جس نے یہاں تک کی ہدایت دی ہدایت کیا ہے قرآن کی محفل میں آگئے اللہ کی نعمت مسلمان ہوگئے اللہ کی نعمت کافی نہیں مرتبہ کلمہ مل گیا بڑی نعمت کافی نہیں قبر کے سوال آسان ہوگئے بڑی نعمت کافی نہیں حشر کی سختی سے بچ گئے بڑی نعمت کافی نہیں جنت میں داخلے تک ہدایت کے محتاج ہیں اس محتاجی کے احساس کے ساتھ اب یہ دعا ہونی چاہیے اہدنصرات المستقیم ماں تک ہدایت کے محتاج ہیں الحمدللہ اللہ ہدانا لہذا وما کننا لنا تدی لونالہ داناللہ کچھ شکر تعریف اللہ کے لیے جس نے یہاں تک کی ہمیں ہدایت دا فرمائے اور ہمارے کس ہدایت پانے والے نہ ہوتے اگر اللہ نے ہمارے رب نے ہمیں ہدایت نہ دی ہوتی نقد جاعت رسول ربنا بالحق لقد جاعت رسول ربنا بالحق یقینا ہمارے رب کے رسول حق کے ساتھ آئے وَنُودُوا اَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ اُورِسْتُمُهَا بِمَا کُنْتُمْ تَعْمَلُونَ اللہ اکبر یہ اللہ کی شانِ کریمی کا بیان اور انہیں کہا جائے گا تم اس جنت کے وارث ہو ان عامال کے بدلے میں جو تم کرتے رہے یہ اللہ کہہ سکتا ہے اللہ کہہ گا تمہیں وارث میں نے بنا دیا ارے وارث خون ہو تو جس کا ترکے میں حصہ پکا ہوتا ہے پکا جو وراست کے حکامات میں نے پڑھا اللہ کہہ دے تمہیں جنت کا وارث بنایا تمہارے عامال کے بدلے وہ مالک ہے وہ جو جائے کہہ سکتا ہے لیکن بندے کی بندگی کا تقاضہ کیا مالک یہ تیرا فضل تیری عطا تیرا کرم تیرا انام ہے میں کسی قابل نہیں اللہ کے رسول نے فرمایا ایک شخص بالفرس اپنی پیدائش کے وقت سے لے کر اپنی موت کے وقت تک سجدے کی حالت میں پڑھا رہے اتنا بڑا عمل یہ بھی قیامت کے لئے میں کھڑا ہوگا رب زلجلال والے کرام کے جلال کو دیکھے گا اس ساری زندگی کے عمل کی اس کی نگاہ میں کوئی حیثیت نہیں ہوگی یہ ترمیزی شریف کی روایت ہے مگر یہ میرے اور آپ کے رب کی شان کریمی وَتُو مَنُودُو انہیں پکارا جائے گا اَن تِلْكُمُ الْجَنَّتُ اُورِثْتُمُوهَا بِمَاكُمْ تُمْ تَعْمَلُونَ کہ تم اس جنت کے وارث ہو ان عمال کے بدلے جو تم کیا کرتے تھے اب عبد کے حالات عزل کے حالات تو آگئے آدم علیہ السلام کی تخلیق اب عبد کے حالات وہ جنت والے اور وہ جہنم والے ان کا ڈائلوگ ہوگا ان کے مقالمیں ہوں گے اللہ نے قرآن میں نقل کر دی اللہ کا علم علم کامل ہے فرمایا وَنَادَ اَصْحَابُ الْجَنَّتِ اَصْحَابَ النَّارِ اور جنت والے جہنم والوں کو پکاریں گے اَن قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقَّا یقیناً ہم نے پا لیا جو ہم سے وعدہ کیا تھا ہمارے رب نے حق سچا ہم نے پا لیا فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَا رَبُّكُمْ حَقَّا کیا تم نے بھی جو تمہارے رب نے تم سے وعدہ کیا ٹھیک ٹھیک سچا پا لیا قَالُوا نَعَمُ وہ کہیں گے ہاں ہاں ہم نے پا لیا جنت والے پوچھ رہے جہنم والوں سے جہنم والے بھی کہہ رہے ہم نے پا لیا اور کیا کمیونکیشن کے چینلز وہاں پر ہوں گے جنت کی وسعتوں کا مندازہ نہیں کر سکتے اللہ معاف رکھے جہنم کی وسعتوں کا مندازہ نہیں کر سکتے اللہ یہ ڈائلوگ کروائے گا کہیں گے ہاں ہم نے بھی پایا فَأَذَّنَ مُؤَذِّنُمْ بَيْنْهُمْ اللَّعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ تو ایک پکارنے والا پکارے گا ان کے درمیان کہ ظالموں پر اللہ کی لعنت کون الَّذِينَ يَسْتُدُونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ جو لوگ اللہ کے راستے سے روکتے تھے وَيَبْغُونَهَا عِوَجَا اور اس میں کجی تیڑ تلاش کرتے تھے خود بھی رکے دوسروں کو بھی اللہ کے راستے سے کنفیوز کر کے روکنے کی کوششیں ہی وَهُمْ بِالْآخِرَةِ كَافِرُونَ اور وہ آخرت کے منکر تھے وَبَيْنَهُمَا حِجَاب اور ان کے درمیان حجاب ہوگا وَعَلْآرَافِ رِجَالٌ اور آعراف پر کچھ آدمی ہوں گے کئی آرہ ہیں ایک ہے کہ جنت اور جہنم کے درمیان جو حصہ اس میں کئی اوپر ہوں گے یہ جنت والوں کو بھی دیکھ سکیں گے جہنم والوں کو بھی دیکھ سکیں گے اکثر مفسرین کی رائے کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جن کی نیکیاں اور برائیاں برابر ہوں گی البتہ امید یہ ہے کہ بلاخلی اہل جنت میں داخل کر دیے جائیں گے شامل کر دیے جائیں گے یہ اکثر مفسرین کی رائے خیر ابھی یہ داخل نہیں ہوئے وَعَلْآرَافِ رِجَالٌ اور آرَافِ بُلَد مقام پر کچھ لوگ ہوں گے يَعْرِفُونَ كُلَّم يَعْرِفُونَ كُلَّم بِسِيمَا هُم وہ ہر ایک کو اس کی پیشانی سے پیچان لیں گے دونوں طرح کے عمال ان کے تھے تو دونوں طرح کے افراد کو پیچانیں گے وَنَادَوْ أَصْحَابَ الْجَنَّتِ أَن سَلَامٌ عَلَيْكُمْ وَجَنَّتْ والوں کو پکاریں گے کہیں گے سلام ہوں تم پر لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَتْمَعُونَ وَبِی جَنَّتْ میں داخل نہیں ہوئے عراف والے مگر اس کی امید رکھتے ہوں گے وَإِذَا صُرِفَ نَوْصَارُهُمْ تِلْقَوْا وَجَبْ ان کی نگاہیں پھیریں گی آگ والوں کی طرف قَالُوْ تُوْا عَرْزْ کریں گے رَبَّنَا لَا تَجْعَلْ لَا مَعَلْ قَوْمِ الضَّالِمِينَ اے ہمارے رب ہمیں ظالمین کے ساتھ شمار نہ کرنا وَنَادَا صحاب العراف رجالن پکاریں گے عراف والے کچھ لوگوں کو یعارفون ہم اسیما ہم انہیں ان کی پیشانیوں سے پہچان لیں گے قَالُوْ مَا أَغْنَعَنْكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُمْ تُمْ تَسْتَقْبِرُونَ کہیں گے تمہیں کچھ فائدہ نہیں دیا تمہارے لشکب نے اور جو تم تکبر کرتے تھے کچھ کام نہ آیا اَهَا أُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ لَا يَنَالْهُمْ اللَّهُمْ يَرَحْمَ کیا یہی وہ لوگ ہیں اے اے جہنم والو کیا تم قسمیں کھا کر کہتے تھے کہ اللہ انہیں اپنی رحمت سے کچھ نہیں دے گا تم نے ایمان والو کا مذاہ کڑایا تم نے ایمان والو کے مذاہ کڑایا ان پر تم نے ظلم سطح کے پہاڑ توڑے تم نے غریب ایمان والو کا مذاہ کڑایا تکبر کا اظہار کیا تم کہتے تھے ان کو کچھ نہیں ملے گا لو کیا کہہ دیا گیا ان ایمان والوں سے ادخل الجنہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ لا خوف علیکم ولا آنتم تحزنون نہ تم برکے خوف ہوگا نہ تم غمگین ہوگے وَنَا دَا أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الجنہ اور آگ والے پکاریں گے جنت والو کو یہ جنت و جہنم والو کا ڈائلوگ ہو رہا ہے جہنم والے پکاریں گے اصحاب الجنہ جنت والو کو اَنَفِيدُ عَلَيْنَا مِلَ الْمَا اَرَيْهَمْ بَا کچھ پانی تو بہا دو یہاں تو بہت گرمی ہے یہاں تو بہت شدید گرمی ہے لومی چلتی ہے جلایا بھی جاتا ہے اللہ اکبر اَنَفِيدُ عَلَيْنَا مِلَ الْمَا ہم پر کچھ پانی تو بہا دو اَوْمِمْ مَا رَزَقَكُمُ اللَّهِ یا اس میں سے جو اللہ نے تمہیں رزق میں سے دیا ہمیں کچھ دے تو دو قَالُو وہ کہیں گے اِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهُمَا عَلِ الْكَافِنِينَ بے شک اللہ نے یہ کافر ورحرام کر دیا خالصتا نعمت ایمان والوں کے لیے ہیں تمہارے لیے نہیں ہے جہنم والوں جنہوں نے اپنے تین کو دین کو کھیل تماشا بنا لیا وغررتهم الحیات الدنیا اور دنیا کی زندگی نے انہیں دھوکے میں ڈال دیا من چاہیے بات دین کے نام پر یا دین کا کھلوار بنایا دین کو تماشا بنایا دین میں نئینی بدعات کا اضافہ کیا بھونڈے عقائد کا اضافہ کیا ذہن میں لے آئے یہود کو نصاروں کو وغررتهم الحیات الدنیا اور دنیا کی زندگی نے انہیں دھوکے میں ڈال دیا فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُنْ كَمَانَ السُورِ قَاعَ يَوْمِهِمْ حَادَا بس آدم انہیں فراموش کر دیں گے جیسے انہوں نے آج اس دن کی ملاقات کو فراموش کر دی آج کے اس دن کی ملاقات کو بھولا دیا تھا تمہارے پاس اللہ کی طرف سے کہا جا رہے ہیں آخرت کے لئے فکر کا موقع نہیں تھا ہمارے سے ملاقات کی تمہاری کوئی خواہش نہیں تھی آج ہمارے پاس تمہارے لئے رحمت میں سے کچھ نہیں this is tit for tat اللہ اکبر تم آخرت کے طلبگار نہیں اللہ سے ملاقات کے شوقی نہیں اللہ کل کہے گا ہمارے پاس بھی رحمت میں سے کچھ نہیں اللہ فراموش کر دے گا اللہ اکبر وَمَا كَانُوا بِ آیَاتِنَا يَجْحَدُونَ اور جیسے کہ ہماری آیات سے انکار کرتے تھے وَلَقَلَ جِئِنَا هُم بِ کِتَابٍ فَصَّلْنَا هُمْ عِلْمٍ اور ہم ان کے پاس ایک کتاب لائے جس نے تفسیر سے بیان کر دی علم کی بنیاد پر حُدَو وَرَحْمَتَ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ایمان لانے والوں کے لئے ہدایت اور رحمت ہے حَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا تَعْوِيلَ کیا وہ یہی انتظار کر رہے ہیں کہ اب اس کا انجام ایک کار سامنے آ جائے يَوْمَ يَأْتِ تَعْوِيلُهُ جس دن اس کا انجام ایک کار سامنے آ جائے گا يَقُولُ الَّذِينَ نَسُّهُ مِنْ قَبْلِ تو وہ لوگ جنہوں نے اس سے پہلے بھلا دیا تھا وہ کہیں گے قَدْ جَاءَتُ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ بے شک ہمارے رب کے رسول حق بات لے کر آئے فَهَلْ لَنَا مِنِ شُفَاعَاءَ فَيَشْفَعُ لَنَا تو کیا ہمارے کوئی شفاعت کرنے والے ہیں کہ ہماری شفاعت کر دیں اَوْ نُرَدُّ یا ہمیں لوٹنے کا دنیا میں ایک موقع ایک چانس دے دیا جائے فَنَعْمَلَ غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَل تم اس کے خلاف عمل کریں جو پہلے برے عمل ہم کرتے تھے کوئی اس حسرت کا فائدہ نہیں قَدْ خَسِرُوا عَنَا نَفْسَهُمْ یقیناً انہیں نے اپنی جانوں کا نقصان کیا وَوَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ اور ان سے گم ہو گیا وہ جو جھوٹ وہ گھڑا کرتے تھے ایک رکو اور انشاءاللہ اس کا مطالع کریں گے پھر چارہ کا ترابی اور ویتر بے شک تمہارا رب تو وہ اللہ ہے جس نے آسمان و زمین کو چھے دنوں میں بنایا یہ چھے دن یقیناً ہمارے چوبیس گھنٹے والے نہیں اس کی اصل حقیقت اللہ کے علمے ایک خیال ہے بعض احل علم کا چھے ادوار کی طرف اشارہ ہے وَاللَّهُ عَلَمْ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْش پھر اللہ نے اپنی شان کے مطابق عرش پر قرار فرمایا اپنی شان کے مطابق اللہ کا عرش کیسا ہے متشابہات کچھ بزاہت تحادیث میں ہے حقیقت ہمارے علمیں نہیں اللہ کیسے سبحان اللہ جلوہ افروز ہے اپنے عرش پر یہ بھی متشابہات میں سے اللہ ہی کے علم ہے اس کی اصل کیفیت يُغُشِ لَيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثَات اللہ دھاکتا ہے رات سے دن کو اور دن اس کے پیچھے دوڑتا ہوا آتا ہے یہ دن رات کے نظام کی طرف اشارہ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتِ بِأَمْرِ وَالصُورَتَ وَالچَانُ وَسِتَارِ اللہ سبحان و تعالیٰ کے حکم سے مُسَخَّرَ ہیں اَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرِ آگاہ ہو جاؤ کہ تخلیق وہ بھی اللہ کی ہے اور حکم کا اختیار بھی وہ اللہ کا تبارک اللہ و رب العالمین اللہ بڑی برکت والا ہے تمام جہانوں کا رب اگلی دو آیات میں بلکہ تین آیات میں دعا کے بڑے پیارے آداب بیان ہو رہے ہیں اُدْعُو رَبَّكُمْ تَدَرُّعُ وَخُفِيَا اپنے رب کو پکارو گڑ گڑا کر اور چھپکے چھپکے اجتماعی دعا بھی کبھی ہو جائے ہم بھی کر لیتے ہیں اصل دعا پسندیدہ ہے انفرادی طور پر چھپکے چھپکے گڑ گڑا کر اِنَّهُ لَا يَحِبُّ الْمُعْتَدِينَ بِشَكَ اللَّهِ حَسِ بَرْنے والوں کو پسند نہیں کرتا نار فرمانیا کر کے تم چاہو کہ اللہ تمہاری قبول کر یہ بات درست نہیں تو مسکی مانو وہ تمہاری مانے گا ایک اور دعا ناجائز شیگ نہیں کی جا سکتی وہ بھی زیادتی ہے وَلَا تُخْسِدُ فِي الْأَرْضِ بَعَدَ اِصْلَاحِهَا اور زمین میں اس کی اصلاح کے بعد فسادنا مچھاؤ ان گناہوں اور فسادی آمال کے ساتھ دعا قبول نہیں ہوتی وَدْعُوهُ خَوْفَ وَتَامَاعَا اور اسے پکارو خوف اور امید کی کیفیت کے ساتھ یہ بھی تصریل آ چکی ہے اللہ کی رحمت کی امید بھی ہو اور اللہ کی پکڑ کا خوف بھی ہو اِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبُ مِنَ الْمُحْسِنِينَ بے شک اللہ کی رحمت محسنین کے قریب ہے محسنین حسن احسان امدگی کے ساتھ پورے یقین اور کنوکشن کے ساتھ اللہ کی عبادت کرنا اس کے لئے اعمال کو انجام دینا یہ بڑے پیارے آدھام دعا کے اعتبار سے وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ رُيَاہَا بُشْرَمْ بَيْنِ اِلَيْ رَحْمَتِي وہ اللہ جو اپنی رحمت یعنی بادیس سے پہلے ہوائیں بطور خوشخبری بھیجتا ہے خوشبو بھری ہوائیں شروع ہوتی ہیں تو بارش کا احساس ہوتا ہے کہ آنے والی ہیں حَبْتَ اِذَا أَقَلَّ السَّحَابًا ثِقَالًا یہاں تک جب وہ بھاری بادل اٹھا لاتی ہیں سُقْنَاهُ لِبَلَدِ مَيِّد ہم انہیں کسی مردہ شہر کی طرف ہاںک دیتے ہیں فَأَنزَلْنَا بِهِ الْمَا پھر ہم اس سے پانی برساتے ہیں یعنی بارش فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ ثَمَرَا پھر اس سے ہم نکالتے ہیں ہر طرح کے پھل قَذَالِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ اسی طرح ہم مردوں کو نکالیں گے تاکہ دو غور فکر کرو مردہ زمین کو زندگی دیتا ہے اللہ مردہ بیش کو زندگی دیتا ہے اللہ مٹی میں دفن بیش کو زندگی دیتا ہے اللہ تم مٹی مٹی ہو جاؤ گے زندگی دیتا ہے کون اللہ سبحانہ وتعالی وَالْبَلَدُ طَيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُ بِإِذْنِ رَبِّ اور پاکیزہ زمین سے اس کا سبزہ اس کے رب کے حکم سے پاکیزہ ہی نکلتا ہے یہ ایک مؤمن کی مثال بھی ہے وَالَّذِي خَبُثَ لَا يَخْرُجُ إِلَّا نَكِيدَ اور جو خراب ہے اس سے ناقص شے کے سوا کچھ نہیں نکلتا زمین میں کچھ اپنے اندر ہو صلاحیت بارش برستی یہ فصل اگنا شروع ہو جاتی ہے جس کے دل میں رمق باقی ہو جس کے دل میں ہدایت کی طلب اور تڑپ ہو یہ قرآن کی بارش برسے گی تو نیک عامال کی فصل اگنا شروع ہو جائیں گی لیکن جو بنجر زمین ہو اس کو فائدہ نہیں ملتا پانی سے جس کا دل بند ہو جو ہٹ دھرمی پر اڑ گیا ہو جس کے دل میں ہدایت کی طلب اور تڑپ نہ ہو قرآن کی بارشی برس رہی ہو اس کو فائدہ نہیں پہنچے گا یہ طلب اور تڑپ کا ہونا ہدایت کے حصول کے لئے بہت ضروری اسی طرح ہم شکر گزاروں کے لئے آیات ترہا ترہا سے بیان کرتے ہیں اس میں غور و فکر کا سامان اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرمائے وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین